بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتبارات سے عورتوں کے اندر کبھی پائی جاتی ہے ناراضگی ان کے اندر جلدی ہوتی ہے اس قسم کی کوئی کیفیت آئے تو ان کو معذور سمجھا جائے حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتدو آگے آ ہی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی برا نہیں مانا اور آپ نے لیکن وضاحت کر دی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر عورت کی رات دین کے تعلق کی بنیاد پر جان لیتا ہے کہ کب یہ ناراض ہوتی ہے کب راضی ہوتی ہے اور اسی اعتبار کے معاملہ ہوتا ہے لیکن کبھی شوہر بھی بستے میں ہو جاتا ہے عورت بھی بستے میں آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر کچھ مسائل پھر بگر جاتے ہیں بات کھڑی لمبی ہو جاتی ہے تو عورتوں کی غیرت کے سلسلے کا باق قائم کر کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو ذکر کیا ترجمے میں کوئی تفصیل نہیں کی کہ عورتوں کی غیرت ہے ایک تو لفظ غیرت کو ذکر کیا وَوَجْدِهِنَّا اور دوسرا لفظ ہے وَجْدِهِنَّا یہاں وَجْدُن اس کا معنی غزتہ ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں کوئی حکم ثابت نہیں کیا اس لئے کہ یہ شوہر اور بیوی کے احوال مختلف ہوتے رہتے ہیں اس اعتبار سے عورتوں کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں اگر وہ حد شریف سے تجاوز کر کے عورت اگر اس طرح غزتے ہو رہی اچھا پہلے تو غزتے کی وجہ اگر وہ شرگی ہے اسے بہت سے شوہر ہوتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں گھر پہ نہیں لاتے ہیں اولاد کی تعلیم و تبیعت کے سلسلے میں کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے اس طرح کی چیز ہے اور عورت اس طرح غصہ ہو رہی ہے تو یہ تو منوجین مطلوب بھی ہے لیکن وہ حد شریف میں رہے آگے بڑھ کر پھر کچھ کلمات اپس میں ایسے نہ نکل آئے جو دونوں کی ناچاکی کا ذریعہ بن جائے اور طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو عورتوں کی غیرت کے سلسلے میں ان کے غصے وغیرہ کو برداشت کرنے کے سلسلے میں امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا اور روایت حضرت عائشہ کی آگے ذکر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عائشہ جس وقت تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے اس کا پتا چل جاتا ہے اور جب تم تھوڑی ناراض ہوتی ہو میں نے ارس کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچان لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو اس وقت تم یہ کہتی ہو لا وربی محمد کوئی بات کے سلسلے میں بولنا ہو تو جواب میں ایک ہی تھی ہو کہ نئی بات ایتی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم غیرہ کنتی غزبی اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے لا وربی عبراہیم سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو حضرت عائشہ ربی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اجل آپ نے جو محسوس کیا وہ یقین ہی ہے لیکن حضرت عائشہ نے آگے فرمایا ما احجر الا اسمک اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چھوڑتی ہوں مگر صرف نام کو آپ کی یعنی لبزی طور پر آپ کا نام چھوٹ رہا ہے لیکن حقیقت میں دل کے اندر آپ کی ذاتی گرامی کی عظمت اور بزرگی محفوظ رہتی ہے لیکن یہ میری طرف سے اس طرح ہوتا ہے تو عورتوں کے اندر اس طرح کی چیزیں اس کو برداشت کرنے کے لئے روایتوں میں ذکر فرمایا گیا اس لئے نہیں ذکر فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان سے الجا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت کر کے عورتوں کی فطرت اور طبیعت کو ہمارے سامنے واضح فرما رہے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کا بھی کمال ہے ایک تو ما حجر اللہ اسمک اس میں حسر پیدا کر کے آپ نے بتلا دیا کہ میں نے صرف آپ کے نام کو یعنی زبان پر آپ کی ذاتی گرامی کو تو یاد رکھا دل میں لیکن زبان پر سے تو آپ کا نام چھوٹ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا نام لیا وہ بھی سیدنا عبراہم علیہ السلام جو آپ سے زیادہ قریب کبھی عورت یہ کریں کہ اپنے شہر کے مقابل کسی ایسے آدمی کا نام لے جن سے ان کی بندی نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ اور زیادہ پریشانی ہو اور معاملہ بگر جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کمال شرافت تھی کہ انہوں نے اور کمال فہم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے لا وربی وراہیم فرماتی تھی خیر یہ مردوں کو سمجھایا کہ اس طریقے سے بھی اگر ہو تو بھی برداشت کر لیا جائے آجے والی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہے انہا قالت ما غرتو على امرات لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما غرتو على خدیجت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر مجھے جتنی غیرت آئی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دگر ازواج میں سے کسی سے نہیں ہے حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ملا بھی نہیں ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حجرت سے تین سال پہلے بنیا سے رخصت ہو گئی سندس نبی میں جس قام الحزن کہا جاتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت چھوٹی بچی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لیکن قصرت سے حجور جو نام لیتے تھے قصرت ذکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ و سنائیہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے ان کی تاریخ فرماتے تھے اور اللہ واقعی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیبی نازل ہوئی تھی قد اوحیئے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوشی رہا بی بیتن لہا فی الجنت من قصبن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جارہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی جارہی ہے کہتے ہیں لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں مراد ہے اسے خولدار موٹی جو ہوتے ہیں شاندار اور قیمتی جواہی اس کی طرف اشارہ ہے تو جواہی رات کے موٹیوں سے حضرت حدیث رضی اللہ عنہ کے لئے جنت میں ایک محل تیار کیا گیا یہ روایت دخاری میں آ چکی ہے باب و تذوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں لیکن ابھی آپ کے لئے نہیں آئی ہے تو حضرت حدیث رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے ذکر فرماتے تھے ان کی سہلیوں کو کھانا بھی پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر کچھ یہ کیا تیار کیا پکایا یا گوشت وغیرہ پہنچاتے تھے حضرت حدیثہ کا مجلس میں بار بار ذکر فرماتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہوتا تھا کہ یہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی تعریف کیوں فرماتے ہیں پھر حضرت عائشہ نے خود ہی وجہ بھی اس کی بتلا دی کہ جنت کی بشارت ان کو ملی ہے دوسری روایتوں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حدیثہ نے دین اسلام میں میری بڑی مدد فرمائی اور بڑی تسلی لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ بھی فرمائے کہ ان سے مجھے اولاد تھی یہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیثہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ فرمائی حضرت عائشہ نے دل کی کیفیت ایک بلکل کھلے دل سے فرما رہی ہے کہ شاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی میرے اور ان کی ملاب میں میرا اور ان کا ملاب نہیں ہوا بطور سوکن کے لیکن بعد میں بھی مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ فرمائی یہ بار بار سنتے ہوئے میرے دل میں آتا تھا کہ آخر حضرت حدیثہ کی تاریخ اتنی زیادہ کیوں فرمانے دل میں تھوڑا کچھ احساس ہوتا تھا آگے اس کے بعد مالا باب ہے بابو ضبط الرجولیان ابنتی فی الغیرتی والانساب حاجمی کا اپنی بیٹی کی طرف سے غیرت اور انساب کے سرسلے کے اندر بچاؤ کرنا حضرت قصہ سن چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیغام آیا تھا ابو جہل کی بنو حاشم ابن مغیرہ ابو جہل کے خاندان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اجازت مانگ رہے تھے کہ ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت اکرمہ کی بہن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع نمبر پر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوئی یہ چیز میں نہیں چاہتا ہوں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصور ابن مقرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ افساد فرماتے ہوئے سنا ان بنی حشام ابن مغیرہ استعذنونی فی ان ینکحو ابنتہم علی ابن آبی طالب فلا آذن سم لا آذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشام ابن مغیرہ بنی حشام ابن مغیرہ مراد ہوئے ابو جہل کے خاندان والے انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ نکاح کریں ان کی بیٹی کا حضرت علی ابن آبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پس میں اجازت نہیں دیتا ہوں میں اجازت نہیں دیتا ہوں پھر میں اجازت نہیں دیتا ہوں تین تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے طور پر فرمایا عورہ بنت ابی جہل ابن حشام ان کا نام تھا اگر اس کے بعد حضور فرماتے اللہ ان یریدو ابن ابی طالب ان یتلق ابنتی وینکح ابنتہم فینما ہی بزعتم منی یریدو لی ما عرابہا ویعذینی ما آدہا حاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ ہاں اگر حضرت علیب میں ابھی طالب یہ چاہتے ہیں کہ وہ حضرت اکرمہ کی بہن عورہ چوشانی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں دوسری روایتوں میں ہے کہ نبی کی بیٹی اور اس کے ساتھ اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی حضور نے یہ بھی فرمایا دوسری روایت میں ہے میں کسی حرام کو حلال نہیں قرار دیتا ہوں اور کسی حرام کو حلال نہیں قرار دیتا ہوں نہ حلال حرام ہے نہ حرام حلال ہے میری قرار لیکن واللہ یعنی قرآن میں جن چیزوں کا ذکر آ چکا ہے ان کے متعلق لیکن اللہ کی نبی کی بیٹی اور اللہ کی نبی کی دشمن کی بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی کہ اس سے تخلیف ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بار بار ابو جہل نے جو قطایا جو پریشان کیا سردار ہونے کی بنیاد پر دوسروں کو بھی اس پر اُبارا یہ اس طرح کی حرکتیں جو اس کی طرف سے ہوئی ہیں تو یوری بنی ماہ عرابہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اس کو تکلیف دیتی ہے یوری بنی ماہ عرابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابو جہل کی اولاد سے جو اجازت مانگی گئی اس کے اندر میرے لئے یہی مطلع ہے ایک تو فرمایا فَإِنَّهَا بِذْأَتُمِّنِّي اور دوسری روایت ہے فاطمہ حضرت فاطمہ میرے جسم کا ایک تکرہ ہے مراد یہ کہ میرا جگر پا رہا ہے جو چیز اسے بُری لگے گی جو اس کو تکلیف پہنچائے گی وہ مجھے بھی تکلیف پہنچائے گی دونوں کا ایک کی مقوم ہے یوری بنی اور یوزینی یوری بنی میں تھوڑا لطیب اشارہ ہے تکلیف کا اور یوزینی میں سراحتاً اس کا ذکر ہے آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو گفتگو فرمائی تو کچھ روایتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے اور حضرت علی بھی چاہ رہے تھے خیر لڑکی والے تو چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی چاہ رہے تھے اسی لئے آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ایک دامات کا ذکر کیا حضرت ابو العاطب نے ربی کا اور ابو العاطب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا اس سے پہلے بھی یہ روایت سن چکے ہیں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی یہ سمجھانا چاہے کہ اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں تو میں نبی ہوں میں نے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرمت علیکم امہاتکم وبناتکم کے بعد حضرت علی کو چار سار عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے میں ان سے ان کو روکتا نہیں ہوں لیکن میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں مجھے یعنی بات یہ تھی کہ عدو اللہ کا ذکر آیا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا اس لئے آپ نے یہ فرمایا کہ میں حلال اور حرام کی بحث یہاں نہیں کر رہا ہوں حلال اور حرام تو اللہ پاک کی طرف سے ہے یہ سہتے وال سے حضرت علی کے لئے جب یہ ابو جہل کی بیٹی ایمان لے آئی ہے تو ان سے نکاح ان کے لئے جائز ہے لیکن ان دونوں کو جمع کرنا یہ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے لتعذی فاطمہ تب ہی حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تو گیا یہاں یہ بھی غیرت ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیرت ہے کہ آپ کی صاحبزادی نکاح میں دی اور پھر اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی اس مسئلے کے اندر یا بنو ہشام والے اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ربی کو وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اس لئے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لئے تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو مان لیا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کی بیٹی پر دوسری کسی اور بسی کو نہ لائے جائے دوسری اور عورت کو جمع کرنا جائے کچھ حضرات نے یہ فرمایا اور کچھ حضرات فرماتے کہنے اصل تیستی تعزی ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خصوصیت کا ثابت کرنا عدب اور احترام کے پیش نظر سے ضروری ہے لیکن کتاب و سنت کے دلائل بھی اس کی تعاید کرتے ہو یہ بھی ضروری ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرامی عصوہ اور نمونہ ہے جس ذات کو مکمل عصوہ اور نمونہ بنایا ہے تو ان کے ہر عمل کو خصوصیت قرار دیا جائے تو پھر امت کے لئے اس میں عمل کیا ہوگا اس لئے جب تک دلائل سے ثابت نہ ہو وہاں تک خصوصیت کو یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام کا اپنا اپنا رجحان ہوا احناب کے یہاں بھی کئی مسائل ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہم نے سمجھی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں خصوصیت کا اگر ثبوت ہو رہا ہے یا واقعات کی ترتیب سے محسوس ہو رہا ہے تب تو علماء اس طرح اپنے اقوال کو ذکر کرتے ہیں آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تکلیف اور جو پریشانی حضرت فاطمہ وہ ہوگی وہ مجھے ہوگی رابہ نہیں رابہ یروبہ اس کا یہی مقوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی غیرت کا یعنی اپنی بیٹی کے لئے دفاع کیا دب الرجل ثابت ہو گیا بابن یقل رجال ویقصن نیسا قیامت سے پہلے یہ حوال پیش آئیں گے مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی قسرت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فیر الرجل الواحد تتبعوہ اربعونا امراثن ایک آدمی کی نگرانی کے اندر اس کی رشتے دار عورتیں ہیں دور کی رشتے دار چالیس چالیس عورتیں ہیں تو قریب ہی کی سب نہیں ہوگی تو قیامت سے پہلے مرد قسرت سے یعنی جہاد ہوگا اور جس کی بنیاد کے اوپر عورتوں کی قسرت ہو جائے گی مردوں کی قلت رہے گی پساس عورتوں کا بھی ایک روایت میں ذکر ہے یَلُدْ نَبِهِ مِن قِلَّةِ ذِجَال وَقَسْرَةِ النِّسَا یہ عورتیں کسی مرد کی پناہ میں رہے گی اس کے ساتھ قریبی تعلق ہونے کی بنیاد کے اوپر یا ایک اے دور کا بھی تعلق ہے لیکن اور دوسری کے مقابلے میں مرد کی قلت ہو چکی ہے تو یہی ایک آدمی یہ عظیم حالات ہوں گے کبھی کبھار اس طرح کے حالات ابھی شام میں ہو چکے تھے کچھ کچھ من مجھین لیکن یقینی بات ہے حدیث شریف میں جو فرمایا ابھی قیامت آئی نہیں ہے اس لئے یہ واقعات کی قیش آئیں گے اور حالات جو بتلا رہے ہیں اس وقت جو دنیا کا نقشہ جو بدل رہا ہے کچھ ملک ادھر سے ادھر نے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تعلقات اور دوستیاں ادھر سے ادھر دوستیاں بھی ہیں دشمنیاں بھی ہیں دشمنی ہیں اس کے اندر بھی پھر دوستی ہیں عجیب و غریب اس وقت کا منظر بھی تھا کہ عالم کا جو ہے ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ واقعی طرف سے جو حالات قیامت سے پہلے کہیں بہت جلی سے یہ تبدیل ہو رہے ہیں اس لئے کسی بھی چیز کے مطالب کوئی بات کہی نہیں جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں جو کی ذکر فرمائی ہمارے زمانے میں وہ حالات نہ ہو تو اس کی بنیاد پر ان روایتوں کی ترجید نہیں کی جائے گی آپ نے کہاں کہا ہے کہ تمہاری زمانے میں آئے گا قیامت تک اس طرح کی چیزیں ہوتی رہے گی قیامت سے پہلے تک قیامت کی صبح سے پہلے تک اس لئے ہی نوایتوں سے کسی روایت کو ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے نہ سمجھے تو ہماری سمجھ کی کمی ہے اللہ فاک کا جو عالم کا نظام ہے اس نظام کے اندر کس وقت کیا ہو جائے اتنا فاص نظام تبدیل ہو رہا ہے کہ نظام تبدیل کرنے میں جو قوتیں معصر ہیں جو بدناسیاں کر رہی ہیں ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا ہے وہ کسی ایک مسئلے کے اندر خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ فاک کی طرف سے غیبی نظام عیسیٰ بنتا ہے کہ وہ بھی ساتھ عالم میں ان کی وہ دڑی درائی رہ جاتی ہے حضرت آنس فرماتے ہیں میں تمہیں ایک روایت ذکر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب مدینہ منورہ میں میرے علاوہ آخر میں بطرہ میں صحابہ میں صاحب کا امتقال ہوا تو اس اعتبار سے فرماتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں سنائے گا یہ نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی اس روایت کو اب جانتا نہیں ہے سنانے کے اعتبار سے آپ فرماتے ہیں اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنے اعتبار سے بسرہ کے اعتبار سے جہاں آپ ہیں اور آپ نے براہ راہ سوزور سے سنا تھا اس اعتبار سے دوسرے صحابہ تو موجود ہے لیکن انہوں نے سنا نہیں اور ویسے بھی حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ لمڈی عمر پائی تھی آج اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اندبی نشرات اصطعاتی انجور فعال علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اُتھ جائے گا نیچے محشی نے یہی لکھا کہ دلوں سے علم اُتھانے ہی لیا جائے گا بِموتِ اہلِہی اہلِ علم اہلِ تقوی اہلِ صلاح دنیا سے رخصت ہوں گے جیسے ہم دیکھی رہے ہیں علموں میں تو کوئی کسی سے بھر بھی جائے لیکن اخلاقیات تعلق معللہ یہ وہ تیزیں ہیں جس کے اندر کمی آ رہی ہے ویسے بھی کمی تھی اور پھر جن کے اندر کچھ خصوصیات تھی وہ بھی اب جا رہے ہیں اور ہمارے جیسے تلشت رہ گئے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بتلائی خود بخود جہالت جب علم اقوط سے جائے گا تو جہالت ہی آئے گی حضرت عاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہالت کی مدرسیں نہیں ہوتے ہیں کچھرا کرنے کے لئے کوئی چیز تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے صاف سفائی بن کر دو خود بخود کچھرا آ جائے گا اس طریقے سے علم کی دنیا کا بھی یہی حال ہے علم اور تعلم کے سلسلے بن ہو جائے تو خود بخود لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی ویکسر الزینہ یہ بھی ہے دیکھیں رہے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے اتوق دنیا میں جو فحاشی اوریانی اور بے حیائی جو موبائل کے ذریعے اور دنیا بر جی دوسری تیزوں کے ذریعے آ چکی ہے ویکسر الزخمر سراب کا پینہ یہ بھی کثرت ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں گانڈی کا گجرات ہے لیکن سراب کا پابندی سے پہلے حکومت سوچ رہی ہے جو ٹیکس مل رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی یہاں تک کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک نگران ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا یہ سارے حالات آ رہے ہیں پہلے سالیت کا ذکر ہے اور اس میں پچاس کا ذکر ہے عدر کثیر عدر قلیل کی نفی نہیں کرتا ہے اسی طرح خود عدر قلیل بھی عدر کثیر کی نفی نہیں کرتا ہے وہ خود اس کو ثابت کرتا ہے عورت کے پاس تنہائی میں جانے کے مسائل بھی برے خترناک ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما دیا کہ کوئی آدمی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے مگر اس کا کوئی محرم ہے اس کا قریبی رشتے دار ہے ان کو اجازت ہے اور جس عورت کا شہر غائب ہوا ہے اس کے پاس جانا ہے یہ بھی بری چیز ہے اس کا شہر نہیں ہے آپ اس کے گھر گئے کسی نے آپ کو دیکھ لیا آپ کسی کامکاز کے لئے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں الزامات اور اتحامات یا شکوک اور شبہت لوگوں کے دل میں آتے ہیں آپ سنہی چکے ہیں رات کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کو لے کر ان کے حجرے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب میں تھے اور وہاں تشریف لائی گی دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھرا رکھا اور یہ کہا کہ یہ میری زوجہ ہے شکوک اور شبہت دور کرنے کے لئے اس لئے حجیث شریف میں یہ بھی ہے تم اتقو موازیت توہم توہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے آگے یہ روایت آ رہی ہے کہ راستے کے بیچ میں ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور صحابہ ایک ارام موجود ہے آپ سائز پہ ہو گئے سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو کوئی فرض نہیں یعنی اللہ کی نبی ہو کر بھی آپ نے یہ احتیار برسا کے سب کے سامنے اس کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں اس کو جو مسئلہ تھا وہ تھوڑا پرائیویٹ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھوڑا سائز پر تو کیا لیکن لوگوں کا جانا آنا جاری ہے اس لئے وہ عورت جن کا شہر کہیں گیا ہوا ہے ہمارے سماس کے اندر بھی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں پہلے لوگ سعودی میں بہت رہتے تھے تو گنوں کے اندر جو مسائل پیش آتے تھے وہ اسی قسم کی چیزوں سے آتے تھے اسی طرح مردوں کو خود حکمہ دیا کہ تم شہر ہو تمہیں اپنے گھر کے اندر اجنبی مردوں کو آنا جانا ان کے سلسلے کے احسیات بڑھتی ہیں جن گنوں میں احسیات نہیں بڑھتی جاتی پھر وہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امت کو منع فرما دیا ذو رحم محرم کو بھی یہ بات ہے کہ اگر اس کے دل میں بھی کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو پھر اس کو بھی اکیلے نہیں جانا چاہیے آج کل قصر سے اس قسم کے مسائل بھی بن رہے ہیں اس لئے جو محارم کہلائے جاتے ہیں بھائی بہن کے مسائل جب ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر بھی تنہائی اتھیار نہ کی جائے لیکن شرعی نقطہ نظر سے جواز ہے اس لئے اگر اتفاقاً کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی اور سنہائے میں دونوں بات کر رہے ہیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ کمال احتیاط وہاں بھی تصور اس کا نہیں آتا ہے لیکن آج کل کی دنیا میں اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں اور باقائرہ فلموں کے ذریعے اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے ان قریبی تعلقات کو بھی مجروح کرنے کے لئے اس قسم کے واقعات اور قصے ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کو لذت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس لئے محرم سے بھی پرہج کرنے کے مسئلے کے اندر احتیاط بڑھتی جائے حضرت اقبائ بن عمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لئے بچنا ہے عورتوں کے پاس جانے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسار نے پوچھا یہ اللہ کی رسول حموہ کے سلسلے میں آپ کی کیا رائی ہے آپ نے فرمایا الحموہ الموت مرد کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سوہر کی طرف جن کی نسبتیں ہوتی ہیں دیور ہے اس کا بیٹا ہے چچا ہے اس قسم کے جو لوگ ہیں گھنوں کے اندر رہتے ہیں مسترک معیشت میں جو مسترک ہاندان میں رہتے ہیں وہاں یہ مسائل تھوڑے زیادہ آ سکتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرائیت الحموہ قال الحموہ الموت صحابی نے پوچھا ہمارے سماد اور معاصرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار اس طریقے کے قریبی رشتہ دار مرد ہیں عورتیں ہیں ہنسی مزاک ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں مستی مزاک میں یہ چیزیں شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہیں یہ سوہر کی غیرت کا تقاضہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہونے دیں اور عورت کو بھی اس کی عزت نفس کا سوال ہے اپنے سوہر کے لئے اس لئے وہ یہ نہ کریں یہ ہمارے سماد کے اندر جو ہنسی مزاک اور یہ اور وہ پہلے زمانے میں تو تھا تو وہ لوگ سادہ تھے فطری سے ہنسی مزاک بھی کل لیتے تھے اگر سے وہ بھی ناجائز تھا لیکن چونکہ نیتیں اس وقت اتنی خراب نہیں ہوتی تھی اور نیتوں کو خراب کرنے کے اسباب بھی کم ہوتے تھے اور اس وقت تو اس کی کسرت ہے اس لئے عمومی طور پر احتیاط ہی بڑھتا جائے اگر روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر روایت وہی آئی ایک صحابی کھڑے ہوئے فقاما فقال ہے یا رسول اللہ امراتی خرجت حاجتا وقت تبتو فی غزوتی کدابہ کدابہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت تو حج کے لئے جا رہی ہے اور میں نے پھنا پھنا غزوے کے اندر اپنا نام لکھوایا ہے ذکرہ نہیں کیا لیکن اتنا ذکرہ کر دیا قال اردی فحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردی فحج جمعہ عبراتی تم جائیے اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کیجئے اس لئے کہ غزوہ اس کا تو تمہارا قائم مقام دوسرا کوئی ہوگا اور حج میں قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے محرم کے بغیر جانا جائیز نہیں ہے اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ دو ایتے کام ہو جن میں ایک اہم ہو دوسرے کے مقابلے میں تو اہم کو ترجیح دی جائے یا وہ نظافت اس معاملے کے ایتی ہے کہ وہاں پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہو یہاں پر ایک طرف جہاد ہے ایک طرف صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں جہاد میں اور دوسری طرف حج کا فریضہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے فریضے سے یہ کہہ رہے ہیں فریضے کی قائع ہوگا اس وقت کا جہاد صاحبی کا نام لکھوا گیا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جائے حج کے لئے ہمارے شعبت کے جو ساتھی ہے کبھی کبھار وہ ان چیزوں میں غلو کر دیتے ہیں کہ میرا نام لکھوا گیا تو گویا کتاب اللہ کی آیت سے کوئی حکم نازل ہوا ہے اس طرح کا لزوم کرتے ہیں اور سمادی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو دوسرے کے ساتھ سفر میں بیٹھ دیتے ہیں کہیں جانا آؤ تو کہ جاؤ تم لے جاؤ یہ شرعی اعتبار سے آپ کے لئے ضروری ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا حج کا فریضہ ہے وہ دوسرے عورتوں کے ساتھ ادا کر رہی تھی تو شوہر کو حکمت دیا کہ تم ان کے ساتھ حج میں جاؤ اور ادھر وقت تو تپتو کی غزوتی کا دعوت ادا جس غزوے کے لئے وہ جا رہے تھے اس وقت وہ فرضہ این نہیں تھا تو جب غزوہ فرضہ این نہیں ہے تو دعوت و تبلیغ میں جانا تو دین کی دعوت کے سلسلے کا اور وہ بھی مسلمان مسلمان کے درمیان کا مسئلہ ہے مسلمین تک بھی دعوت کی اتنی اہمیت والی چیزیں نہیں ہیں تو یہ تو مسلمانوں کے درمیان تذکیر کا معاملہ ہے اس لئے اس میں غلو سے بچا جائے خیر ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے دعوت و تبلیغ میں جانا چھوڑ دیا جائے یہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن کبھی کچھ حضرات غلو سے کام لیتے ہیں ایک صاحب دعوت و تبلیغ میں انگلین میں جا رہے ہیں اور ان کی بیوی دکان پر کھڑی ہوتی ہے تو آپ دعوت و تبلیغ میں نکلے اور آپ کی بیوی کو اجنبی مردوں کے سامنے کھرا کیا حدود اللہ اور حرومات اللہ کا آپ نے لحاظ نہیں کیا اور ایک نفلی عمل ایک فرض قفایہ عمل جیسے جیسے وہ عمل کی حیثیت ہے اس اعتبار سے آپ اس کو اتنی ترجیح لے رہے ہیں اور محرمات الہیہ سے آپ باز نہیں آ رہے ہیں اپنی بیوی کو اجنبی مردوں کے سامنے کھرا کر رہے ہیں تو یہ سوچا جائے یہ اس قسم کے مسائل کے اندر شریعت متحرامے جو وجوہ ترجیحات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ترجیحیات کو ذکر فرمایا چنانچہ ابھی مستقل فقہ کے اندر علماء کرام کو ترجیحیات کے عنوان سے کتابیں لکھنی پڑی اس کی وجہ یہی ہوئی کہ امت نے ترجیح دی ایسے امور کو جو شریعت کے نزدیک اتنے ضروری نہیں دے اور جو ضروری تھے ان کو پسے پسے دال دیا تو ات ترجیحیات اس عنوان سے فقہ میں کتابیں آ رہی ہیں اور کتاب و سنت کے اصول اور ذابطوں کی روشنی میں بٹلایا جاتا ہے کہ ترجیحیات کو کس طریقے سے کس کو کس پر ترجیح دی جائے بزرگوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے امام غزالی نے اور دوسرے حضرات نے بھی اور اس طریقے سے حضر حاضر میں بھی علماء اکرام 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 کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک مستحب عمل کے لئے اتنا لزوم ہوتا ہے اور دوسری طرف محرمات یعنی محللات جو ہے یا جو واجبات ہے فرائض ہے اس کی طرف تو فرائض ہونے کی توجہ تھوڑی کچھ جاتی بھی ہے لیکن جو منہیات ہیں محرمات شریعہ ہے جو حرام ہے مکروح تحریمی ہے اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے اور اس کو قربان کر دیتے ہیں حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلبی سے بلی شیطان جو ہوتا ہے وہ اتنا بے اکوف نہیں ہوتا ہے کہ ایک نمازی جو پابندی سے نماز پڑتا ہو اس کو نماز سے روکے وہ جانتا ہے کہ اس کو نماز سے رکوں گا تو نہیں رکے گا تو شیطان اس کے پاس جیبت کا حقیال لے جاتا ہے شیطان اس کو نفس میں برابت لاتا ہے کہ دیکھ تو ایسا ہے ویسا ہے تو کی برمے مقتلع کر دیتا ہے تو یہ عجیب و غریب قسم کی چیز ہوتی ہے شریعت متحرہ کے احکام کے سلسلے میں بھی تغذیحیات کا علم لاتنا ضروری ہے اقابل جو ہے دعوت و تبلیغ کے وہ تو ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں کہتے بھی ہیں لیکن جو بیچارے عامی ہوتے ہیں جن پر غلو ہو جاتا ہے دعوت کا تو وہ اس قسم کا عمل کرتے ہیں تو خیر بزرگوں کی طرف اس کا انتصاب یا نفس دعوت کی طرف انتصاب نہیں ہوتا ہے اس شخص کی جہالت کی بنیاد پر اور اگر ایسے جاہلوں کی قسرت ہو جائے گی تو یقینی بات ہے کہ دینی امور کو قرار دیا آپ جب موضو جی صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ شریعتِ متحرہ کی عبادتِ مقصودہ کو غیر مقصودہ قرار دیا اور غیر مقصود بزاد عبادتوں کو مقصود میں شامل کر لیا تو وہ زبانی طور پر تحریری طور پر کر رہے ہیں اور ہم عملی طور پر کر رہے ہیں اس لئے تھوڑا اس قسم کی چیزوں میں اہلِ علمت سے پوچھ کر کام کیا جائے مفتی حضرات سے پوچھا جائے اس میں آر محسوس نہ کی جائے کہ دعوت و تبلیغ میں ان سے کیا پوچھا جائے دعوت و تبلیغ میں یہ مسائل یہ شرعی مسائل ہے یہاں کوئی عالم کا جماعت میں جانا نہ جانا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ آپ ان علماء سے ہی پوچھو جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ان کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھنا ہے تو وہ تو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ فتوہ نہیں دے رہے آپ کو اور فتوہ ایک الگ ہے شریعت کے احکام الگ ہوتے ہیں اس لئے اہلِ علم کے پاس جانا ضروری ہوگا نہیں گئے اور عزتِ نفس اپنی سمت کرتے رہے تو یہ اندللہ گنے گار بھی ہوں گے بہت سارے حضرات کو ہم نے دیکھا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ غلو کر رہے ہیں دوسروں کے مستحبات پر حملہ کر رہے ہیں دوسروں کے مقروحِ تنظیحی پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ فرض سور رہے ہیں یا آپ شریعت کے محرمات کو ترک کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر لے آتے ہیں اس لئے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اہلِ علم کے لئے بھی ہم لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے جو جن لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ان لائنوں میں کبھی کبھی رہیتا ہوتا ہے کہ وہاں کے مستحبات کو بھی ترجیح دی جاتی ہے علم کے سلسلے میں بھی ہماری طرف سے یہ ہو کہ علم کو ہم اتنا ترجیح دیں اور نمازیں چھوٹ جائیں مطالعہ اتنا ہو کہ عبادتیں چھوٹ جائیں یا فرائض جو شریعت کے ہیں یا جو معاشرے کے احکام ہیں ہوتھ ہوتھ جائیں تو یہ ممانات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہوایت کے ذریعے زندگی کے حصول اور عادہ بھاہمیں بٹلائے کہ حجوہ ترجیحات کی طرقی ہوتی ہے اور ترجیح شریعت کے دو عمر ہے تو ان میں کس کو کس پر ترجیح دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کو وقت تُطِبتو وہ فرما بھی نہیں کہ اللہ کے رسول غزبے میں میرا نام لکھا گیا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ صاف الفاظ ہے کہ دعوت کے ساتھ بھی کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ان کے سماجی زندگی کا ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہمیں اپنے کچھ دوستوں سے اس طرح کا پالا پڑا وہ پوچھنے کے لئے آئے میں نے کہا کہ آپ دعوت میں لگے ہیں لیکن حکمت دعوت نہیں سمجھے ہیں حکمت دعوت یہ الگ چیز ہے اور شریعت کے احکام نہیں جانتے چالیس چالیس سال سے فضائل عامال کے اندر آپ لگے ہیں کبھی قرآن کریم کی تفسیر سننے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کبھی اہلاللہ کی مجلس میں جاتے نہیں ہیں یہی حال ہم نے سہرے کر کے کا ہے جو دعوت و تبلیغ والے حضرات ہیں وہ شکیاء اکرام کے یہاں نہیں جاتے ہیں مدارس میں نہیں جاتے ہیں مدارس والے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہوں کبھی کبھار ہمارے نفس کو بھی ضرورت کرتی ہے ایمان کی تجبیت کی چاہے ہم رات دن کتاب سنت میں لگے ہوئے ہیں تو کبھی کسی عامی آدمی کی بھی بات ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں جو فرما ہے کہ تھوڑی ریر کیلئے بھی اللہ کے لئے بیتنا یہ جو ہوتا ہے ایک حدیث سنی اور اس ماحول میں سنی جبکہ سبھی دل توجہ سے سن رہے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے تو کبھی کبھار علماء اکرام تعلیم سے اُتھ جائیں یہ سمجھ کر کہ یہ تو فضائل عمال ہی کی تعلیم ہے فضائل عمال کی ہے لیکن آپ کو بھی کبھی کبھار اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سب افرات و تفریر ہمارے تمام فرقوں میں نہیں ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے مقاسد میں یَتْلُ عَلِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِتْمَعِيَسْتَالِی تیجھے آئی ہے تو دین کے ان تمام شعبوں کے ساتھ رہنا ہے ہمیں باب اُمَا عَجُزُ وَيَخْلُ وَرَجُلُ بِالْمَرَتِينَ دَنَّاسِ لوگوں کے درمیان کسی ایک عورت سے تنہائی میں بات کرنا جائز ہے اس لئے کہ کبھی کسی عورت کے کوئی پرائیویٹ بات ہوتی ہے کسی مرد کو بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ بزرگوں کے اس موقع پر مجلس عمومی ہو اس وقت نہ بات کرے کبھی کبھار کچھ لوگ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی بزرگوں سے تعلق بتلانے کے لئے اس وقت مسئلہ پوچھتے ہیں اب سب لوگوں کے بیٹھنے کا وقت ہے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو بزرگ یا تو یہ کہیں گے کہ بھئی ثبوت جاؤ یا آپ کو کہیں گے کہ بات میں پوچھو یہاں کبھی کبھار اس طرح مسئلہ پیش آتا ہے جیسے یہاں جو آیا ایک طرف فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی نہ اتیار کی جائے لیکن وہ تنہائی جو شرعی ہے ایک عورت کو مسئلہ پوچھنا ہے سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتی ہے یا کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے کسی مطلب میں جس سے متعلق اس کے شوہر بھائی باپ سے متعلق اور وہی اس مجلس میں بیتے ہیں تو یقینی بات ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساریا عورت آئی فخلا بھی ہے مسئلہ پوچھنے کے لئے تو فخلا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ہی یہ نہیں کہ الگ سے تنہائی میں رہے محشر نے بہت شاندر جملہ فرمایا کہ وہ لوگ آپ کی اور اس عورت کی بات نہ سن سکے بس اتنا ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل تنہائی میں چلے جائے تو اس طرح کی چیزیں روایت میں اب وضاحت کر دیں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ غیر محرم سے منع فرمایا اور آپ کود ایک مجلس میں ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور ایک عورت آپ سے باتشید کر رہی ہے کبھی کبھار ہمیں پیس آتا ہے بازار میں جائیں یا راستہ میں کہیں اور بہن ہے قریبی رشتہ دار کوئی عورت ہے جو محارب میں سے ہے اب آپ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اب اتفاقی طور پر ملاقات ہوئی ہے تو دو چار منٹ تو بات کرنی پڑی گی یا اس کو کوئی کام ہے اور وہ آپ سے بات کر رہی ہے تو یہ چیزوں کی گنجائش ہے تم لوگوں میں مجھے تب سے زیادہ پسند دی رہا ہو اس سے پہلے بھی سم چکے ہیں یہ عبارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی عورتیں اور بچے کھانا کھا کے دعوت میں سے نکل رہے تھے اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پہلے کہہ چکا ہوں میں انسار نے جو قربانی آجی اکیلے مردوں نے تھوڑی دی ہے عورتوں سے زیادہ یعنی مرد کو قربانی دینے کا تب مزا آتا ہے جبکہ عورتیں بھی راضی ہو آپ کو کہا میں نے پورا باگ اللہ سے راہ میں دے دیا بیوی نے کہا کہ کامیام ہو گئے آپ ہماری ہاں تو کہتی کہ پاگل ہو گئے ہو لیکن وہ یہ کہنا ہے تو عورتوں کی مدد کی بنیاد پر یہ آدمی دین کا کام کرتا ہے اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ گھر کے ماحل کو دیندار بناو تاکہ آپ کے دینی عمر میں تقویت ہو ورنہ ان کو مانوس نہیں کرو گے تو آپ کچھ کرتے ہوں گے وہ کچھ کرتے ہوں گے اور پھر آپ کے کام کے لئے تبھی آپ ان کو کہو گے چلو مجھے مزید لے جاؤ نورہ صدر میں تو اس طرح آواز لگانے والی اولاد بھی ہے تو یہ اس طریقے سے ہوگا دینی کام میں کہیں آپ لے جانا چاہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے مجھے ضروری کام ہے اور جب دین کا ماحول بنا ہوا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا مجلس میں بھی بیٹھے گا خود دین کی باتیں بھی سنے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجبوری کے درجے میں کوئی ضرورت کے درجے میں کوئی عورت کسی مرضے سے بات سیدھ کرنا چاہے تو صرف تنہا اکتیار نہ کریں لوگوں کے سامنے ہی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہیں کونے پر کھڑے ہو کر بات کیجئے باب مائنہ من دخول المتشبیحین بن نیسا علی المرہ وہ لوگ جو عورتوں کے پاس تشبہ کے ساتھ عورتوں جیسی شکل اکتیار کرتے ہوئے عورتوں جیسی چالزال اکتیار کرتے ہوئے عورتوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ سنی چکے ہیں اس قسم کے لوگ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی فطری چال یا فطری بول اس طرح کا ہے جیسے عورتیں بولتے ہیں اللہ صدق کے ساتھ اور ایک یہ ہے کہ وہ متقلف اس طرح کرتا ہے بس تکلف کرنے والے اور عورتوں میں بیٹھنے والے پھر اس تقبل کے اندر ان سے خطرے بھی بہت ہوتے ہیں کبھی کبھار یہ زینہ کے لئے دلال بھی بنتے ہیں دیہاتوں میں اس طرح کے واقعات کسر سے پیس آتے ہیں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد کے اوپر وہ عورتوں میں بھی جاتے ہیں مردوں میں بھی جاتے ہیں عورتوں میں تو رہتے ہی ہیں وہ زیادہ تو اے اسے موقع کے اوپر اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے وَقِلْ بَعِتِ مُخَدْ لِسُن اور گھر کے اندر ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو اس کے آنے سے منع نہیں کیا لیکن جب یہ بات اس نے کی اس کے بعد سے نکالا مخنص نے حضرت عم سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن عبی عمیہ سے کہا کہ اِن فَتَحَ اللَّهُ لَبُمُتْ تَعَيْفُ عَدَن اگر آئیندہ کل تائی فتح ہوا نہیں ہوا تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر فتح ہوگا تو عبداللو کالا ابنہ کی غیلان ابن غیلان کی بیٹی کی طرف میں تمہیں انشاءالہ کروں گا رہنمائی تمہاری کروں گا خیر آپ سنہی چکے ہیں فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِعَرْبَئِن وَتُدْبِلُ بِسَمَانِن عرب کے اندر بھوٹی جاری عورتیں پسند دی رہتی جب تُقْبِلُ بِعَرْبَئِن جب سامنے سے آتی ہے تو اس کے پیت کے اوپر چار قسم کی اس طریقے سے بل پڑ جاتے ہیں وَتُدْبِلُ بِسَمَانِن اور جب وہ جاتی ہے تو بھوٹی عورت ہے تو وہ ایک باہر میں جا کر دو گیندر تبدیل ہو جاتے ہیں تو آگے سے چار بل پڑتے ہیں اور پیچھے سے آنچ بل پڑتے ہیں یہ جملہ اس نے کہا مراجئے کہ وہ بھوٹی تازی ہے اس طرح اشارہ کرنا چاہا صحابہ کو فرمایا کہ عورتوں کے پاس اس کو اب مت رکھو اور ان کو نکال دیا پہلے تو یہ سمجھتے تھے چونکہ بدن کے کچھ آزا بھی اس کے اس طرح کے ہوں مخندس والے اور کپڑے بھی اس طرح کے پہنے ہوں لیکن جب یہ گفتگو اس نے شروع کی تو فوراً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جمہور فقہ یہی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے احوال جب پیش آئے تو ان کو اس طرح کا نکھیا جائے اور ان کو نکالا جائے خیر تو وہ یعنی مردوں اور عورتوں کا اقتلات ہوتا ہے اس کو تو منع فرما دیا پھر مردوں اور عورتوں کو ضرورت کی شائع شریع مسئلے میں تو اقتلات تو نہ ہو لیکن یہ کہ عورت تنہائی میں بھی بالکل نہ جائے سائد پہ کھڑی ہو کر کچھ بات سید کر لے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اب گھروں کے اندر کچھ اس قسم کی عورتوں جیسے لوگ رہتے ہیں اور عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں آنے سے ہمارے دیہات میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں اس قسم کی لوگ ہوتے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ ایسا پتا چل جاتا ہے خطرہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی زبان سے یہ جملے نکھ لیں بات کوئی بڑی نہیں تھی لیکن اس کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے تو اب جب یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کو عورتوں کے ساتھ میلان ہے اس طرح کا احساس ہو رہا ہے اس لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نظر الملتی لالحبس ونہم من غیری ریبتن یہ روایت بھی اس سے پہلے آ چکی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آپ سنہی چکے ہیں کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو من غیری ریبتن تو پھر عورتیں حبسیوں کو دیکھ تکی ہے اب یہ حبسہ کا لفظ ذکر کیا ضرور نہیں کہ حبسی ہی کو مراد ترجمے میں چونکہ یہ قسطہ پیش آیا تھا اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لئے مردوں کی طرف دیکھنا جائی جاہی ہے حضرت نبیہ کی طرف ان کے لئے اس روایت سے استدلال بھی ہے مصنف خود بھی ان میں سے ہے اور اس مسئلے کے اندر ایک تو حبسہ کا لفظ ذکر فرمائے اور من غیری ریبتن دو چیزیں ذکر فرما کر یہ استدلال گویا ہو رہا ہے جن حضرات نے یہ کہا امام بخاری کا مفضل بھی یہ ہے کہ بغیر شہوت کی عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے دیکھتی ہے تو جائز ہے لیکن جہاں فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو آج بھی ہمارے یہی ہے جمہور اگر سے استدلال ان کا دوسرا ہے ایمہ سلاح صاحب یہ فرماتے ہیں اور ان کا استدلال جن حضرات نے منع کیا ان کا استدلال یعنی جواز کی گنجائش دی انہوں نے اس سے استدلال کیا اور جن حضرات نے عدب زواز فرمایا انہوں نے استدلال حضرت عبداللہ ابن ام مقتوم اور حضرت مہمونہ اور ام سلمان رضی اللہ عنہ کا فعمیابانی انتو مازو حضور نے فرمایا کہ تم دونوں تو تم سیرا نہیں تم تو ان کو دیکھ رہے ہو اس روایت سے عمومی طور پر ہم لوگ استدلال کرتے ہیں کچھ حضرات نے فرمایا کہ نزول حضار سے پہلے کا باقی آئے یا اس وقت تکا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ بالک تھی لیکن یہ صحیح نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر یہ وحد حبشہ جو آیا تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ اس سانت ہجری میں آیا تھا اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر سولہ سال کی تھی اور ہجار کی آیتیں بھی نازل ہو چکی تھی اور حضرت ام سلمان والی روایت میں تقویٰ پر محمول ہے فتوہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواز مطالعہ دوسری بات یہ کہ عبداللہ ابن مقتم خود نابینا تھے اور نابینا آدمی بیچارہ پردے کا احتمام اپنے کپرے کے سطر کا لحاظ کرنے میں نابینا ہے تو پتا نہیں چلتا ہے اور اس وقت تو ہماری کرے پائیزہ میں نہیں پہنے جاتے تھے تہبن وغیرہ ہی کا معمول تھا اس لئے اس کے کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا خیر بات یہی ہے کہ اس طرح کی گنجائیس ہیں لیکن من غیری ریبتین کا لبز بہت ضروری ہے اس لئے عورتیں اگر کوئی کرتب ہو رہا ہے کوئی کھیل ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہے یا آلے دیہاج کے سلسلے کی مچک ہو رہی ہے اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے تو عورت جیسے ہمارے دیہاتوں کے اندر کمی کبھا دگدگی بجا کر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کچھ کچھ کرتب دکھلاتے ہیں ہاتھ چالاکی کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو عورتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ کہ اگر مردوں کا اختلاف ہے اور عورتیں کھڑی رہی تو یہ مسئلہ نازوک ہے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے احتمام کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں اور وہ حقشی کرتب دکھا رہے تھے وہ ایک معمول کی چیز تھی اس کے اندر کوئی ایسی تھی نئی تھی زینہ کی طرف آمدہ کریں یا مردوں کا بھی اس طرح کا مجموع نہیں تھا کہ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسری کی طرف اختلاف ہو اس لئے کہ قلی المؤمینین یغدرون من افسارین تو اگر عورت کی نیت اس طرح کی غلط ہے تو پھر اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا من غیبی بطین کی ذریعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا تو یہاں وہی بات آئی جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو کچھ اس قسم کی چیزیں بھی نہیں ہو دکھلائی جائے لیکن وہ گناہ حضیرہ کی نہ ہو لیکن دلکل ان کو بن کر دیا جائے باہر سے تعلہ لگا کر چلے جائیں تو آپ کب تک یہ کریں گے آپ کی دنیا وہ نہیں رہی ہے احتمام اور پردے کا لحاظ یقیناً ضروری ہے لیکن یہ چیزوں کے ساتھ کرنے کے بجائے تربیت کے ساتھ اس کو کیا جائے تربیت سے کریں گے تو بچیاں درست ہوگی اور تربیت نہیں ہے سوچات اجازتیں مل جاتی ہیں اور پھر کنٹرول کرنا چاہو شیخ سالی فرماتے ہیں درستے کہ اکنو بریفتت سے پائے وہ درستے جس نے ابھی بالکل اپنی بنیاد ہے چھوٹا سا ہے ایک آدمی بھی اس کو اکھیر سکتا ہے لیکن جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اکھیرنا مشکل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کی عمر پندرہ سترہ سال کے بعد ہے تعلیم و تربیت کے عمر اب وہ بچی سب کچھ کر لیتی ہے سیکھ لیتی ہے اب آپ اس کو روکنا چاہو تو مشکل ہوتا ہے اس لئے بچپن سے ہی امام غزالیزم ماں کے پیس میں ہے تک سے تربیت شروع اب بچہ تو باہر نہیں ہے لیکن عورت احتیاط کرے حلال کمائے وغیرہ مرضوں کے لئے بھی فرمایا اور اس طریقے سے ماں اگر پاک نامن رہے گی تو اس کی بچی کا بھی اثر ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے کا ایک چھوٹا سا قصہ کسی نے ذکر کیا کتاب میں دیکھا کہ ایک آجمی نے ایک عورت سے شادی کی وہ عورت بڑی پرہیزگار پاک بات تھی ایک بچہ ہوا دوسرا ہوا آہستہ آہستہ مرض انا عورت کو نکالا گھر سے اور پھر اس کے بعد مسائل کھڑے ہوئے یعنی وہ مرکا نکل گیا پھر اس کے بعد کپڑے بھی سرکے ہو گئے اتفاق یہ ہوا کہ کوئی مسئلہ پیش آیا تو بڑے بچے نے باپ اور ماں کا مطلع پیش آیا تو بڑے بچے نے تھوڑا کچھ محضب انداز میں ماں سے بات چیت کی اس کے جو چھوٹا تھا اس نے تھوڑے اس کے مقابلے میں سب سے الفاظ کرے لیکن پھر بھی غنیمت کے ساتھ کرے تیسرے نے بہت زیادہ والیدہ کے ساتھ مختبو کی اور اس طرح کی بات کی شوہر کے ساتھ بھی یعنی باپ کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی عجیب انداز سے اس نے وہ پیش آیا تو عورت نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس کا کیوں ہوا اس نے کہا نہیں کہ پہلا بچہ اس وقت کا ہے جبکہ میں شرم و حیاء والی تھی تو اس نے جو گفتگو کی وہ شرم و حیاء کے ساتھ کی دوسرے کے وقت بھی میرے کپڑے اور میری ظاہری جو شکل تھی وہ پھر بھی بسا دنیمت تھی تو پہلے کے مقابلے میں کم تھی تو اس نے بھی بات کی اور یہ جو تیسرا ہے اس وقت تم نے مجھے بلکل یہ کر دیا تھا پردہ نکال دیا تھا بے حیاء بنا دی تھی تو یہ اولاد پر بھی اس کا اثر بے حیاء ہیتا آیا خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بلکل آپ خوش کر رہو اس لئے دونوں چیزیں ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسترونی بھی ردائی اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے وَأَنَا أَنزُّلِي لَلْحَبْشَتِي الْأَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ اور وہ لوگ کرتب دکھلا رہے تھے جہاز کے یہ نعوذ باللہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں سترہ لکھا والے نے اس روایت کو ذکر کیا ہمیں تو پڑھنی نہیں ہیں اور غیر پڑھتے ہیں ہماری روایتوں اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تَأُقُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمْ میں خود ہی دیکھنے سے جب اکتا چکی یعنی مکمل دیکھ چکی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ سِنِّلْ حَرِيثَةِ عَلَى اللَّهُ میں تو ابھی نوجوان بچی تھی سترہ سولہ سال تھی اور اس موقع پر یہ ہوا تو یقینی بات ہے کہ میرا دیکھنے کی طرف میری توجہ زیادہ تھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے میری وجہ سے تو سوہر کا بیوی کے لئے اس طرح سے احتمام کرنا اور سوہر کا اپنی نگرانی میں بیوی کو یہ دکھلانا یہ دوسرا مسئلہ اصل ہے آج کل اس کی ضرورت زیادہ ہے عورتیں موبائل بے دیا اور کیا کیا دیکھتی ہو کچھ پتا نہیں ہے تو نگرانی میں دکھلایا جائے بچوں کو بچیوں کو عورتوں کا اپنی ضرورت کے لئے نکلنا یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل عورت کے لئے نکلنا جائز نہیں ہے نزولِ خجاب کے بعد ہی حضرتِ سعودہ رضی اللہ عنہ نکلی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے راستے میں کہا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی حضرت سعودہ نا کر ذکر کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیتھی ہوئی تھی حضرتِ سعودہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نکل رہی تھی اور حضرت عمر نے یہ کہا تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ أَدِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَقْرُجْنَ لِحَوَائِدِكُنَّ اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ضرورت کے لئے وہاں استنجا وغیرہ ضرورت بنیادی تھی باہر نکلنا گھر سے تو حضرت عائشہ سعودہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی حیوائت ہے رات کے وقت حضرتِ سعودہ رضی اللہ عنہ نکلی وہی استنجا وغیرہ ضرورت کے لئے فرآہا عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا توفہ عرفہ پہچان لیا یعنی کپڑے کی چونکہ ما شاء اللہ ان کی طبیعت کی اس اعتبار سے پہچان لیا حضرت عمر نے کہا آپ ہم سے چھپی نہیں ہے یعنی ہم نے دیش لیا کہ آپ جا رہی ہیں حالانکہ ضرورت کیلئے تھا لیکن حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا ابھی مسئلہ اور آیا بھی نہیں تھا اس لئے آپ نے فرمایا اب یہ واپس آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا حضرت عائشہ فرماتے وہوہ کی حجرتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے وَإِنَّ فِي يَدِهَا لَعَرَطًا اور گوست والی حدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی فَأُنزِلْ عَلَيْهِ عَاقَ الْوحی نازل ہوئی فَرُفِعَانْهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا قَدْ عَدِنَ اللَّهُ لَقُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ ضرورت کے پیشے نظر جا سکتی ہے روایت آتھ چکی ہے بابو استعزان المرت زوجہ فِي الخروجِ لِلْمَسْجِدِ وغیرِ شوہر کا عورت کو اجازت دینا استعزان المرت زوجہ فِي الخروجِ لِلْمَسْجِدِ وغیرِ عورت کا اپنے شوہر سے اجازت مانگنا مسجد وغیرہ میں جانے کے لئے روایت میں آگے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو ان کو روکو مت یہ روایت ہے لیکن آپ سن چکے ہیں اس کے بعد کیا حالات پیش آئے خود دور عمری میں ہی کیا پیش آئے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائیب کی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہلیہ محترمہ کو ہی اس طرح کیا اور پھر ان کے عورت نے ہی کہہ دیا کہ اب مسجد میں جانا نہیں تو روایت میں جس چیز کو ذکر کیا اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اثر حاضر میں یہ مسئلہ جو خرا کیا ہے ایک طرف ہمارے غیر مقللین حضرات نے خرا کیا دوسری طرف ہماری طرف سے اس کی شدت ہے کسی طور عورت کو جانے سے ہم روک رہے ہیں اور تیسری طرف ایک تو وہ ماحول اور وہ علاقہ ہے جہاں عورتوں کو مسجد میں جائے بغیر دین مل جاتا ہے جیسا ہماری ہاں گھروں کے اندر بھی جماعت کی عورتیں دعوت والے کام کرتی ہیں مرد کام کرتے ہیں مسطورات کے ساتھ اور اس طریقے سے دین کی چیزیں ان کو ملتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مسطورات کی جماعتوں کی مقدار کم ہے اور عورتوں کی جہالت وغیرہ اور بے دینی اور پھر یہ کہ خرصت نہیں ملتی ان کو دین کے لیے یہ خود ایسی چیزیں ہیں جس سے پریسانی ہے اب یوروپ کے وہ ممالک جیسے وہاں اسلامی کلچر ہوتا ہے مسجد ہی کے ساتھ اور وہاں قدب خانہ بھی ہوتا ہے لائیبیری بھی اس کے ساتھ ساتھ مسائل پوچھنے کے لیے عورتوں کو منجائیس ہوتی ہے کہ اہل علم سے مسائل پوچھیں اور وہ اس کے جواب دیں اس طرح کی جہاں احتمام ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ نے یہ روایت فرمائی ہمارے زمانے کے یہ ہمارے غیر مقلد حضرات اس طرح فوراً یہ روایت پیش کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بخاری شریک کی روایت ہے انگلینڈ میں ایک جدا پر یہ مسئلہ پیش آیا مسجد بنائی تو انہوں نے بھی پہلے سے احتمام کیا عورتوں کے لیے اوپر منزل بنائی اب اس کے بعد علماء کے دنیاں اختلاف ہوا ان کے ہاں تو دونوں طرف کی باتیں آئی اسی میں یہ پتا چلا چونکہ غیر مقلدین کے ہماری عورتیں چھلی جاتی ہے نماز کے لیے اس لئے ہم روک رہے ہیں واللہ وہ عالم کتنا اس بات میں اس دلیل میں دم تھا اس لئے کہ مجیب صاحب نے وہ دلیل بتلائی اور دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو ان کا بہانہ ہے انہوں نے پہلے سے عورتوں کا احتمام کرنا تھا ان کی سوچی پہلے سے اسی سی غیر مقلدین جائی تھی تو اتفاق سے اس مسجد کے افتتاح کیلئے گئے تھے ہم تو وہاں قال فیہی رجال یہ رجال اللہ تلہیہم تجارتوں علا بیئن اندکڑ اللہ ویقام صلاة ویتا ازکا اس کی تفسیر میں حفیظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے رجال کا لفظ ذکر کر کے بتلایا اور وہ تمام روایتیں پیش کی جس میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے دوسری روایتوں میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کو بھی جمع کیا اور کوشش یہی تھی کہ کتاب اللہ نے یا رجال کا لفظ ذکر فرمایا ہے اس لئے خود بخود عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں یہ گویا اتنا کثیر کا اشارہ تھا اگر عبارت اندکہ وہ نہیں کہہ سکتے دلالت اور اتزا سے ہی یہ کہا جا رہا ہے خیر تو محمول ہے کراہت تنزیحی کے اوپر اور ہمارے زمانے میں مقروح ہے فلا یمناوہ نہ روکو لیکن اب روکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان علاقوں میں اور ان ماحول کے اندر جہاں پر عورتوں کو دین اور دعوت کی چیزیں سیکھنے سمجھنے کے لئے مسجد جانا ضروری نہیں ہوتا ہے اور ایک وہ علاقے ہیں یوروپ کے ملکوں کے اندر جہاں دور دور تک مسجدیں نہیں ہیں یا احتمام نہیں ہیں دین کی دعوت کی سلسلے کا تو وہاں اسلامی سنٹر قائم کیے جاتے ہیں وہاں عورتیں حقے میں ایک دو دن جاتی ہے جو عورتیں وہاں اسلام لاتی ہے وہ بھی عمومی طور پر اسلامی سنٹر میں ہی جاتی ہے اس لئے کہ ان کو اسلام کی کوئی چیز پڑھی ہے اب اسلام پر کچھ اشکالات وغیرہ ہوئے تو کہاں جائیں تو ان کے یہاں ان کے چرس اور سنٹر لگے ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں بھی لوگوں نے احتمام یہ کیا کہ اسلامی سنٹر قائم کے مسجد ہی کے اوپر کی منزل پر یا سائد پر اور پھر وہاں پر لوگوں کو بلایا اپنے اپنے مسائل کے لئے یہ وہاں کے اعتبار سے بہت ضروری چیز ہے اب اگر اس نسبت سے عورتیں وہاں جاتی ہیں نماز کے لئے تو کبھی کبھار جاتی ہے مطلب اس نے کے موقع پر یا اس طرح کی دین کی باتیں جاننے کے موقع پر تو جیسا ہماری گنجائش ہے اس طرح ان کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے لیکن باقاعدہ احتمام کے ساتھ جیسے ہمارے گھر مقللین حضرات یا یوروپ کے ملکوں میں بھی ہمارے پاکستانی احباب جو مسائل نہیں جانتے ہیں اپنے عورتوں کو لے جاتے ہیں تو عورتوں کو ایک طور دین سمجھانے کے لئے لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دین کی ضرورت تھی اس بنیاد پر عورتیں مسجد میں نماز کے لئے بھی آتی تھی اور اس طرح کے احتمامات بھی عورتوں کی مجلس میں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دین خطبہ بھی دیا ہے بیان بھی دیا آگے حضرت بلال والے روایت پہلے بھی گزر چکے آگے بھی آ رہی ہے تو اس قسم کی چیزوں کی بنجائش اس مسئلے کے اندر ان تینوں پہلوں کو ملہوز رکھا جائے بلکل ضرورت نہیں ہے تو وہاں مسجدوں میں نہ لے جائے دعوت و تبلیغ کے احباب دیکھی لیا آپ نے عورتوں کے سلسلے کے مسائل انہوں نے بھی تبدیل کیے کچھ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی فضاء دان کچھ کے بنائی جائے بغیر ضرورت کے اور ایک یہ ہے کہ ایسے ماحول کے اندر جہاں اس قسم کی پریشانیہ ہے وہ وہاں اسلامیک سنٹر قائم کر رہے ہیں تاکہ اگر مسلمی بھی اسلام کی دعوت کے لئے پہنچے بڑی عمر کے عورتیں مسائل پوچھنا ہے تو وہاں پوچھے تو اس قسم کی چیزیں دعوت کے پہلو سے آ جاتی ہے اور اس میں فائدے ہیں لیکن وہاں بھی احتیار کے ساتھ میں نے کہا کہ پابندی کے ساتھ سلی جائے تو پھر یہ بات دوسری ہو جاتی ہے لیکن اب جن علاقوں میں اس طریقے سے نماز کے لئے جاتے ہیں وہ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اور کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ساؤت اپریقہ میں ہم نے دیکھا کیپتان ان کے اندر توریس وغیرہ لوگ آتے رہتے ہیں تب ان کی عورتیں بھی نماز پڑھیں گی مرد بھی نماز پڑھیں گے وہاں مسجدیں ہیں شاندار بہت پرانی مسجد بھی ہے تو ہم خود گئے تو وہاں عورتوں کے لئے الگ انتظام اوپر تھا اس طریقے سے اور دوسرے ہماری جو مسجدیں ہیں وہاں نہیں تھا دوسری بات یہ کہ کچھ حضرات عمومی فضاء عمومی دین کی دعوت کو یہ کرنے کے لئے اس طرح کرتے ہیں لیکن پھر وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے احتیاط بڑھتے ہیں تو یقیناً بہت بڑی چیز ہے اور مسجدوں میں اس کا احتمام بھی کیا بھی جاتا ہے ہم نے جن مسجدوں کو دیکھا ساؤت میں وہاں یہ بھی دیکھا کہ عورتوں کی جانے کا راستہ بھی الگ ان کا وضو کھانا پشاپ کھانا بھی الگ ان کی نماز کی جگہ بھی الگ اس طریقے سے وہاں مرد نہیں جاتے ہیں اور مردوں کی جگہ پر عورتیں نہیں آتی ہیں باہر سے اوپر سیری لگا دی گئی ہے تو اس طرح کے احتمامات ہو اور وہاں اگر یہ دین کی نسبت سے ہے یا ایک سفر میں سے اسے گئے ہیں اور اب وہاں پر فیملی بھی ساتھ میں ہیں تو اب ان کی نماز کا کیا اس طرح کے مسائل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں پر عمل بھی کیا جائے کبھی کبھا لیکن اس کو باقائدہ عمل بنایا جائے اور بغیر ضرورت کے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز اپنی حد سے آگے بڑھتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے بہلے آ چکی ہے نسبی رشتے سے جتری حرمتیں آتی ہے رضائی جس پر سے بھی آتی ہے تو آپ کے سچا تھے تو یقینی بات ہے کہ ان کے لئے آنے جانے کی اجازت ملی تھی رضائی رشتے دار کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر ان کو فرمایا کہ عائشہ وہ آ سکتے ہیں سچا آئے تھے پس تأذنہ علیہ خوابیتو روایت آ چکی ہے پس آلتو ہن دالک حضور سے میں نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا انہو عمو کی فاغنی لہو ان کو اجازت دیجئے حضرت عائشہ نے مزید سوال پوچھا کہ اللہ کی نبی مجھے تو ان کے بھائی کی عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے تو دودھ پلایا نہیں ہے یہ یعنی رشتہ عورت کے ساتھ ان کا ان کے بھائی کی نسبت سے ہے میرے سچا رضائی یہ جن کے بھائی ہے انہوں نے تو دودھ پلایا نہیں ان کی نسبت تو میرے ساتھ آئی نہیں میرے ساتھ جو نسبت آئی ہے وہ تو ان کے عورت سے آئی ہے اور عورت اور یہ ان کے دیور یا ان کے دوسرے رشتے دار ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو امو کی فالیلید علیہ کی وہ آ سکتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا ودا لگ بعد انزوری والین الحجاب حجاب کی آیتیں نازل ہونے کے بعد ہیں اس لئے حرمت والا رشتہ اور رضاعت کا رشتہ دونوں برطرار ہے حرمت والے رشتے کو تو قرآن نے ذکر کیا رضاعت والے کو بھی ذکر کیا اور اس وقت ذکر کیا جبکہ اس کے پہلے پردے کے آیتیں نازل ہو چکی ہے تو گویا پردے کے آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی رضاعتی رشتے والے مرد اور عورت کے پاس آ سکتے ہیں اس لئے کہ وہ نسبی رشتے والے ہی رشتے کی طرح ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا یحرم من الرضاعتی ما یحرم من الولاد آگے باب اللہ تو باشر المرد المرد فتاناتو حالی زوجہا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بغیر کپڑے کے ایک ہی کپڑے کے اندر یعنی کپڑے کی حائل اور رکاوت کے بغیر ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنے آپ کو مباشرت کرے ایک دوسری کی ساتھ سوئے بیٹھے فتاناتو حالی زوجہا اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے پاس آ کر اس عورت کی تعریف کرے کہ اس کی چمری آئیتی ہے ویسی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی بات فرمائی ہے اتنے دور کی جو سماجی زندگی کے اندر کبھی کبھار اکا دکھا ہے اس کے واقعے بھی پیش آتے ہیں کہ جس کے اندر عورت کبھی اپنے شوہر کے سامنے ہی کسی دوسری عورت کی تعریف کرے اور پھر اس تعریف کی بنیاد پر شوہر اس کو طلاق رہے شوہر کو پسند آ جائے انسانی طبیعتیں ہیں یقلبوہا حید یاشا ان قلوب العباد بین حسبائی الرحمن اور ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دو اسباب کے درجے میں اللہ فاظ نے شیطان کو رکھا ہے کس وقت ہماری سوچ اور خیال بدل جائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پہلی چیز کرو ہی مت ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ بغیرے کسی پردے کے بغیرے کسی حائل کے ان کی ایک کی چمری دوسری کی چمری سے ملتی ہے اور پھر وہ اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کی تعریف کرے کہ فلانی عورت کی چمری بڑی نرم و نازک ہے اس طرح کی باتیں کریں تو مرد کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی وسوس آ جائے تو تو خود ہی اپنے لئے پریشانی کا باعث بنا رہی ہے زینہ کی طرف تیرے شوہر کو لے جا رہی ہے حدیث شریف میں پہلے تو ان دو چیزوں کو ایک عورت کو دوسری عورت سے چمتنے سے منع فرمایا اور پھر اس کے ساتھ فرمایا اپنے شوہر کے پاس جا کر اس کی بات کرے اور اس طریقے سے اس کی تعریف کرے کہ گویا تیرا شوہر دیکھ رہا ہے اتنی زیادہ وضاحت کرے اور پھر اس کے بعد فتنہ پیدا ہو دونوں روایتوں میں یہی فرمایا عورتوں کے لئے اس طرح جائے دوسری بات عورتوں کے لئے ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ بغیرے کسی کپڑے کے حائل کے اس طرح ہونا یہ ان کے درمیان بھی جو چیزیں چلتی ہیں جیسے مردوں میں لاواسط کا مسئلہ ہے ان کے درمیان بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو حدیث شریف میں اس طرح بھی منع فرمایا اس لئے ان بنیادوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن آتہا لزو جہا کے ذریعے فرما دیا کہ عورتوں کی طرف سے کوئی ایٹی حرکتیں اور ایٹی چیزیں ہو جو انہی کے لئے رجلات میں کہتے ہیں کہ اپاؤں پر پلہارہ ماننا یہ اپنے ہی لئے ہو اس طرح کی چیزیں کرنے سے خود اس کو ہی نقصان ہوگا اور پھر ویٹے بھی چاہے شوہر نیک ہو پر ہزدار ہو اور اس کے سامنے یہ کہہ رہی ہے تو یہ چیزیں اچھی ہیں نہیں آدمی کا یہ کہنا کہ آج کی رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس صحبت کروں گا چار ہمارے زمانے کی مراد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اس طرح کا جملہ بولنا جائز ہے یہ کہا جا رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے کہ کوئی آدمی کسی سے یہ کہے تو یہ جائز ہے اور حدیث شریف میں اس طرح کی چیز آئی ہے اگلے باپ کے اندر جو روایت آئی جس کے اندر یہ فرمایا کہ عورتوں کی صفت وغیرہ منع کیا گیا تو یہ اس میں داخل نہیں ہے یہ تو اپنی عورتی کے متعلق کہا جا رہا ہے حضرت سلیمان ابن تعود علیہ السلام نے فرمایا لَا تُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِيَاتِ مرَاتٍ سو عورتوں سے میں صحبت کروں گا تَلِدُ کُلُّ مرَاتٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ہر عورت سے جو بچہ ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کے اندر لگاؤں گا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَقِ فَرِشْتَنُوا ان سے کہا قُلْ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کہیے فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَّةِ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کیسا ہوگا کہ بعد میں جس وقت صحبت کروں گا اس وقت کہوں گا تو اس وقت انشاءاللہ نہیں بول پائے دل میں نیت تھی نسیعہ کا لفظ ہے وَأَتَاقَ بِهِنَّ پس اپنے عورتوں کے پاس تشریف لے دیں وَلَمْ تَلِبْ بِنْهُنَّ إِلَّا إِلَّا إِمْرَاتٌ نِسْفَ إِنسَانِن اور صحبت کی لیکن اس کے نتیجے کے اندر صرف ایک عورت ہی کو بچہ رہا اور وہ بھی اثقات حمل ہو گیا نِسْفَ إِنسَانِن جسدًا قرآن نے جس کو تعبیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا اگر یہ اگر یہ انشاءاللہ بول دیتے تو حانس نہ ہوتے یعنی ان کی جو سوچ تھی ان کا جو ارادہ تھا ان کی مراد پوری ہوتی وَقَانَ أَرْجَ لِحَاجَتِهِ اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بھی اچھا تھا یعنی ان کی دل میں جو نیت تھی کہ ان عورتوں کے ذریعے بھی حد کیا جائے بچوں کے ذریعے تو یہ بھی ابن کثیر میں یہ پوری روایت آئے گی سور سعج میں ہی پہلے ہی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہی پر یہ حضرت دعوت علیہ السلام کا بھی قصہ ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ قصہ بھی ہے اس کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا وہ آجے وہاں روایتیں آئے گی اللہ مسابونی رحمت اللہ علیہ حاشی میں ان روایتوں کا انکار کرتے ہیں انگو تھی والا واقعہ شیطان نے لے لی پہن لی اور وہ عورت سمجھی سلمان علیہ السلام ہی ہے شکل اسی ترقی کی تھی اور پھر آپ کی حکومت چھین لی گئی ہے تو وَلَمْ قَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا عِمْرَاتٌ عِمْرَاتٌ نِسْفَ انْسَانِن وَالْقَيْنَ عَلَىٰ قُرْسِيهِ جَسْدًا جو ذکر کیا دھر وہی نِسْفَ انْسَانِن آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تھا انشاءاللہ بھول گئے فرشتے نے کہا لیکن نہیں پڑھا اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام میں یہ سوچا کہ میں ضرور کروں گا خیر یہ ہے فرشتے نے کہا اس کے بعد بھی نسیان کا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے کو اسی طرح لے جانا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی گھریہ ہی تھی نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی عبارت میں مشغول نہ ہو اب آپ ہی عبارت میں مشغول تھے اور اتصور الباب دو فرشتے آئے دروازہ دیوار پھان کر اور پھر اس کے بعد مسئلہ پیش آیا اور حضرت دعوت علیہ السلام اتنی دیر ان کے ساتھ مشغول ہوئے یہ اللہ باقی طرف سے لٹی بشارہ تھا دعوت تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہم تمہیں تمہارے عوقات کے اندر بھی اس طرح اُلجا سکتے ہیں اب چاہے پھر محضی مفسرین نے اس پر لمبی چوڑی گفتگو کی کہ حضرت دعوت علیہ السلام اس وقت بھی اسلام ہی کا کام کر رہے تھے دو آدمیوں کے جگری ہی کو دور کر رہے تھے تو اس کا جواب بھی دیا گیا کہ جگرہ دور کرنے کے لئے آپ نے جو ایک وقت مقضر کیا تھا اس وقت میں لوگ آتے تھے اور یہ وقت آپ کا ذکر اللہ کا تھا اس وقت آپ ذکر میں نہیں تھے تو گھر میں بھی کوئی نہیں تھا اس نے کہاں بھی کی باری تھی خیر تو یہاں پر بھی حضرت سلمان علیہ السلام سے انشاءاللہ کرنا نکلنا اور پھر اس کے بعد اس طرح کا واقعہ پیش آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ارادوں کی طرف اشارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا اگر انشاءاللہ فرماتے تو ایساہ نو ہوتا لیکن لے کے قسم کھاتے انشاءاللہ بولتے تو یقینی بات ہے کہ پھر اس کے بعد جی قسم پوری ہوتی اللہ کی قسم میں اپنی عورتوں سے صحبت کروں گا اور پھر انشاءاللہ بول دیتے تو اللہ فرق کی مدد شامل ہوتی کچھ حضرات نے کہا کہ لَأَطُوفَنَّا کا لفظ جو کہا یہی ان کی طرف سے قسم ہے واللہ تعالیٰ باب اللہ اترقوہ لہو لیلن ادھا اطال الغیب مخافتا ان یخوینہم او یلتمی سعثاراتہم یہاں بھی امام بخاری رحمت اللہ علی دو چیزیں ذکر فرماتے ہیں آدمی رات کے وقت جب لمبے سفر سے آ رہا ہو تو رات کے وقت نکھت کھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبا سفر نہیں ہے اطال الغیبہ نہیں ہے ایک دو دن کا ہے اور آج کل اگر لمبا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ لمبا ہو لیکن ہمارے یہاں موبائل ہے گاریاں ہیں وقت کا تعایل ہو جاتا ہے بلکہ اس وقت پر شوہر گھر پر نہ آئے کہ عورت پریشان ہو کہ گاری کا وقت ہو گیا اور کیوں نہیں آ رہے تو آپ اللہ علی نے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرمایا کہ لمبے سفر میں آدمی گیا ہے اور کوئی اطلاع کا وہاں ذریعہ نہیں تھا تو ایسے موقع کے اوپر رات کے وقت لمبے سفر سے جب وہ آ رہا ہے تو بیوی کو معلوم نہیں ہے کہ اتانک آ جائیں گے اور اذا اطال الغیبہ جب لمبا یہ ہو گیا تو مخافتاً یخوینہم او یل تمیسا اثاراتیہم یل تمیسا اثاراتیہم یائے کہ وہ گروانوں کی کوئی عیف تلاش کرے اب یہاں بھی دو باتیں ہیں ایک آدمی کو اپنی بچی کے متعلق یا اپنی عورت کے متعلق لوگوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں مل رہی ہیں کہ تم نہیں ہوتے تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آتا ہے یا مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں ایسی کوئی نہ کوئی چیز تو اس آدمی کو تھوڑی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے یعنی لوگوں نے کہا تو مختلف اوقات میں انتحان لے کر دیکھ لیں اب یہ جو اطال الغیبہ ہوا ہو یا یہ کہ اپنی بیوی سے وہ گھر کیوں کہہ کر گیا میں جا رہا ہوں اور ایک دو گھنسے کے بعد اتانک واپس آ جائے اور گھر میں کوئی حالات دیکھیں تو اگر اس کو پہلے سے لوگوں نے اطلاع دی یا اس کو خود وسوسہ آ رہا ہے اپنے انتحان لینے کے لیے اس طریقے سے اگر کرتا ہے تو گنجائش ہے اتنے کہ اس کی بیوی ہے اور اترہ حاضر میں اتانک کہیں اس طرح ایک تو یہ کہ لوگ گھر بھر کرنے کے لیے ایسا کریں میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے ایک صاحب تھے بڑی عمر کے ہیں بیوی زندہ وہ ایک دن مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا میاں بیوی میں لرائے کلانے کے لیے دو جھملے کافی ہے بس اس کو اتنا کہنا ہے کہ پہلانا جو جے تو کئی کئی فرد سے خبر ہوئی جو ہے تار اتنا کہہ دیا اب اس کے بعد عورت چکر میں پریشان اور وہ اپنے سوہر سے شکوک اور شبہات میں پھر مقتلع ہوئی یہ ایک چیز اس طرح کی بھی ہے یعنی حدیث شریف میں جو منع فرمایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بیچ والا جملہ اس خوشتے کہ وہ ان کے اوپر خیانت کی بات کرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اتفاقاں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی کا آنا اور آپ کا پہنچنا اور وہ آیا ہے آپ کی بی بی بھی اس کو نہیں جانتی ہے کہ کون ہے کیا ہے لیکن اتفاقات ہو جائے اور اچانک آپ اپنے دروازے پر کسی کو دیکھو آپ سخت میں جاؤ تو یہ بھی چاہیے کہ تحقیق کرے ایک دم سے اُلج نہ جائے اور پھر بعد میں افسوس کرنا پڑے اس تیز کو بھی سمجھنا ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر اپنی بی بی کے مطالقے اپنی بچیوں کے مطالق اس طرح کی بات ہے تو حدیث شریف منانی کرتی ہے اس کی تحقیق کرنے کی لیکن یہ کہ مکمل تحقیق ہو محض شک کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی تیزیں نہ کی جائے تیسری ایک تیز جو حدیث شریف سے اصل جو کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ شہر جب ایک لمبی مدت سے اپنے گھر سے باہر نکلا ہے اور اب اس کے بعد واپس آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عورت کے کپڑے اس قسم کے ہوں چونکہ عورت نے گھر کے اندر مہلے کچلے کپڑے میں رہتی ہے گسل نہیں کیا ہے بدن سے بھی کچھ بدبو آ رہی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اب مرد جب اس کو دیکھے اور اثانک دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر عورت سے نفرت ہو جائے کوئی ایسی تیج ہو جائے ایسی طرح جانگس کر اس کی عیب جوئی ہی میں لگا رہے تو اثانک کوئی چیز دیکھ لیں ایک تو پہلے سے دل اس کا صاف نہیں اپنے عورت کے متعلق کوئی نہ کوئی وسوسے ہیں قطرے ہیں اور اب اثانک کوئی چیز چھوٹی سے بھی دیکھ لیں جو قابلِ گریف سے اتنی نہیں ہے کہ تلاتل محبت پہنچ جائے لیکن اب مرد کے دل میں یہ بات آگئی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو پھر نقصان ہو اور مرد بھی اس عورت سے ہاتھ دولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روایت میں جو چیز فرمانا چاہتے ہیں اس کے دو پہلو ہے آپ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم اپنی گھر کے عورتوں کی کوئی نگرانی مت کرو اور خیانت کر رہی ہو تب بھی یا اثرات ان کے اندر ہو یعنی کوئی نہ کوئی اس کی عیب ہو اور اس کے باوجود اس کی لگزیشیں ہو رہی ہو اور اس کے باوجود اس کو روکو نہیں تم اس کی نگرانی نہ کرو یہ نہیں فرمایا جارہا تمہیں اپنی عورتوں پر اتمنان ہے لیکن اچانک تم چلے گئے اور خدا نفات کا کوئی واقعہ ایسا پیش آیا جو حقیقت میں پریشان کن یعنی اتفاقات ہو گئے جیسے ابھی میں نے مثال دی اور اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی اور اب آپ کے دل میں وہ چیز جم جائے اور میہ بیوی کے تعلقات پھر اس کے بعد بگر جائے اور نوبر طلاف تک آ جائے بچے ہیں اولاد ہیں ان پر بھی اثرات ہو یہ اس طرح کی چیزیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نگرانی کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ شک ہو ظاہری علامتیں ہو کچھ لوگوں نے کہا ہو تو اس کے کہنے پر بھی ایک دم آگ بگولا نہیں ہو جانا چاہیے کسی نے کہا آپ کہیں کہ ہاں میں تحقیق کروں گا اور پھر آہستہ آہستہ تحقیق کرو اپنے اعتبار ایک دم سے گھر جا کر عورت سے اُلگ جاؤ کسی کے کہنے پر اور اس نے تو کسی اور دشمنی کی وجہ سے کہا ہو یا اس کی عادت ہی ہے اس طرح اتنے پھیلانے کی انتیار جولان سیل ریلوے کے جیبے ہوتے ہیں جن کے اندر انتہائی خطرنات پیترول انتہائی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ کے ایسے ہوتے ہیں پیترول کے بمبے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کس وقت شرکاتیں کسی کے اوپر ایسے انسان ہوتے ہیں ان کی زبان سے اچھی تیز کا بھی نکلتی انہیں اچھی بولنے جائے تو بھی لرائی کی بات نکلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے تو میاں بیوی میں بھی جگرے پیدا کرے گھروں کے اندر بھی فتنے پیدا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں سے بچنے کا فرما رہے نگرانی کی نقلی نہیں ہو رہی اس روایت میں اور پھر لمبے سفر کے بعد اچانک آ جائے تو عورت کو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لمبے سفر میں بیئے ہیں تو روایت میں آپ سن بھی چکے ہیں کہ لمبی مدت ہو گئی ہے تو اتفاق یہ ہے کہ عورت کے موئے زیرے ناف ساکھ نہیں کیے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میلی کچھے لی ہے تو کپڑے بھی اچھے پہن لے تنگی بھی کر لے روایت میں جو الفاظ ذکرہ فرمائے گئے ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے رات کے وقت انسان گھر میں پہنچے تو اچانک یہ پریشانیاں اتفاقا یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئبت کا کسی تکلیف کا کسی آپسی رنجشک کا آپ نے سوچا نہیں ہے اچانک اتفاقی طور پر گئے اور آپ بھی آپے سے باہر ہو گئے وہ بھی آپے سے باہر ہو گئی تو گھر میں ایک مسئلہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کسی مسئلے میں اُلد جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سوچ کر میں اتمنان سے بات کرتا تو مسئلہ ایسا نہ ہوتا خیر اس طریقے سے اپنے اوپر سنجیم لگی اور ندامت آئے وہ بھی اچھی ہے تاکہ دوسرے موقع کے اوپر پھر آپ کو سوچنے کا موقع ملے جوانی کا جوش ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کل لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کمان میں سے نکل گیا چیز اب اس کے بعد تحوگ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تو اس سے جگرے ختم نہیں ہوتے ہیں وہ بار بار یاد رکھتا ہے اس کو تو میان بیوی کے مسائل بھی اس طریقے سے ہو یعنی استفاقا کبھی کوئی چیز اچھی نہیں کرنے گئے نیت بھی نہیں تھی اور اتانک اچھی ہو جاتی ہے خیر کا فیر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کوئی بندے کو راہت افضل خبر ملتی ہے یا کوئی اللہ پاک کی طرف سے مالی نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتانک مالی نقصان اس طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی کبھی کفار اتانک کوئی حدثہ بیش آتا ہے پہلے سے کوئی سوچی سمجھی اس کیم لڑائی جگری کی نہیں ہوتی ہے لیکن اتانک آپ اسے باہر ہو گئے یا کسی نے کان آپ کے بڑھ دیئے صابق کو کمل کر دی بن ہو گئے کان اب دوسری سنائی نہیں لیتی ہے اب کسی نے آپ کو کہا تھا آپ گئے اور اتانک آپ اُلجنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے تو میاں بیوی کے مسائل کا اُلجاو اور دوسرے اجنبیوں کا اُلجاو دونوں میں فرق ہوگا یہاں اُلجاو کے اندر یہ ہو جائے گا کہ زندگی کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے سمادیات کے مسئلے ہیں یہ بہت نازد مسئلے ہوتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام روایتوں کے اندر مخافتاں یخبرنہم او یلتمیت اثراتہم کے الفاظ بھی ہے دوسری روایتوں میں اجمال ہے یہاں تفصیل ہے طلب الولدی اولاد کی خواہش آج یہ روایت ذکر کی جاتی ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ ذکر کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ غزوے میں تھے جہاد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی فلمہ قفلنا تعجلتو على بئیرین قطوفین تو ایک سستر افطار میں بھی متنی تھی اور اسی کے اوپر میں سوار ہو کر جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور این لگائی اور اس کے بعد میرا جانور سب سے آگے بل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ کیوں جلی کر رہے ہو میں نے کہا اللہ کی رسول ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے فبکران تزوستا ہم سیبا تو میں نے کہا کہ سیبا سیئے یہ تو سب سن چکے ہیں آپ اسی روایت میں آگے یہ ہے یہ اصل جو اخیری الفاظ ہے اسی کو سمجھانا ہے اس روایت کے اندر یہ جملے ذکر فرمائے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے قریب آئے مدینہ کے قریب آگئے ہم اپنے گھروں میں داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائے تھا اگلی روایت میں بھی یہ الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو طلبِ ولد والی اس روایت کے اندر بھی یہی فرمایا وہ حد حسنیت قطو آگئے تو ذکر کیا گیا القیس القیس کے لفظ کو امام بخارین حمد اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا مقصد شادی سے محض اپنی خواہشات پوری کرنا نہ ہو بلکہ طلبِ ولد پیش نظر ہو چنانچہ آپ سن چکے ہیں مقاصدِ خمساز و شریعت کے پانت مقاصد ہے اس کے اندر نکاح کا مقصد کیا ہے یعنی نسل کی حفاظت شادی سے نسل کی حفاظت ہوتی ہے اور زینہ کاری سے نسل زائر ہوتی اس لئے کہ وہ نسل ہی نہیں ہے اسلامی صریعت بھی جب اس طرح کے اصول ذکر کر رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ ایسے موقعوں پر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیگر صاحبہ کو آپ نے فرمایا کہ جرہا انتظار کرنا حتی تدخلو لیلن او ایشان کہ تم رات کے ایسے موقع کے اوپر داخل ہو کہ جس وقت شام ہو چکی ہو اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا صحابہ مسجد میں جاتے تھے عبادت کرتے تھے اور اتنی دیر عورتوں کو پتا چل جاتا تھا تو وہ لکیتم تشت الشائفت و تستحد المغیبت یہ پراغنڈا بال والی کنگی بھی کر لیتی ہے ٹھیک ٹاک ہو جاتی ہے اچھے کپڑے پہن لیتی ہے و تستحد المغیبت حضرت مفتی شفی صاحب الحمد اللہ نے یہی فرمایا کہ ہماری عورتوں کی یہ ایک کمی ہے کہ اجنبی یعنی گھر سے باہر نکلے گی تو بنام سنگار کر نکلے گی اور گھر کے اندر رہے گی تو خادمہ گلامہ کی طرح کپڑے بھی لگر وگر پہنے گی بال بھی دردر ہوں گے تو اپنے شہر کو پہنچنے کے موقع پر وہ اس طرح ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر سماجی زندگی کے اندر پریشانی کا باعث ہوتی ہے وہ باہر نکلتا ہے اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو گھر میں دیکھتا ہے تو یقیناً دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے جس کا شہر غائب ہوا ہے یہ عورت بال اس کے موئے زیرے ناف اس کو بھی صاف کر لے اگر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ معینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والے حضرت حشیم ہے روایت کے راوی مسدد انہشیم اسماعیل نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ظاہری بادت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری یا ان کے شیخ مراد ہے تو اس کے ظاہر پر ہی محمول کر لیا جائے اسماعیل نے جو کہا اس پر تھوڑا اعتبار کیا ہے ہمارے محشیر رحمت اللہ علیہ نے بھی کچھ حضرات نے یہ بھی اشکال اٹھایا مثال علامہ کرمانی نے کہ روایت میں جب سکت ان کا لفظ ہے لیکن نام معلوم نہیں ہے تو یہ تو مجھول کی روایت ہوئی تو اس کا جواب دیا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سکا ہے تو اب ان کا نام معلوم نہ ہو تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیوں نام نہیں لیا بھول گئے ہوں گے یا تحقیق نہیں ہوئی ہوگی اس بنیاد پر امام بخاری نے روایت کو اس طرح ذکر کیا یا جنہوں نے ذکر کیا انہوں نے سکا کا لفظیں ہی کہا اگر امام بخاری کی عبارت نہیں ہے بلکہ حشین کی ہے تو انہوں نے کہا یا کچھ حضرات نے مسدد کہا تو مسدد نے اس طرح نقل کیا ہوگا آجیے روایت میں ہے سمجھ سمجھ اقل مندی اقل مندی روایت میں یہ بھی آیا ہے تو یہاں اقل مندی اور سمجھ داری یعنی گھر میں جا رہے ہو ایسا نہ ہو کہ بیوی حید کے دنوں میں ہو اور اچانک تم غلب شہوت میں صحبت کر لو کئی دن سے غائب تھے تو تم صحبت کر لو تو ایسا نہ ہو اور کچھ حضرات نے فرمائے کہ دیما کا مقصد طلبِ ولد ہے تو الکیس کی تفسیر دیما سے کچھ حضرات نے کی کچھ حضرات نے طلبِ ولد سے فرمائی اس لئے کہ نکاح کا مقصد جو ہے ہم لوگ چاہیے کہیں کہ صحورت سے بچنا ہے لیکن شریعت اسلامیات کے جو مقاطد ہے اس میں نسلہ کی حفاظت کی بنیاد پر ہی شادی کی جو اصل مقصد بتلایا ہے وہ نسلہ کی حفاظت بتلایا ہے اس لئے یہاں پر بھی کچھ حضرات اس پر یہ محکم نکالتے ہیں تو فقہائے محجسین نے بھی یہ کہا ہے اور فقہائے مقاصد شریعت بھی اس کو کہتے ہیں زیادہ تر قرین قیاس یہی ہے کہ الکیسہ کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہو کہ لمبی مدت کے بعد شہر گھر پر جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ حیث کے دن چل رہے ہو اسی طرح ہمانے یہاں شادی کی یعنی رخصتی کے جو دن متعین کیے جاتے ہیں تو لڑکیوانوں کی طرف سے کیے جائے لڑکے والے اپنی طرف سے متعین نہ کرے یا متعین کرے تو کہیں کہ بھئی یہ تاریخ ہے تو لڑکی کو پوچھا جائے وہاں بھی یہ مطلع آتے ہیں پہلے دن صحبت نہیں کر رہا ہے دوسرے دن نہیں کر رہا ہے آپ اس کے مسائل کچھ ہے عورت ہے اس کے دنوں کے اندر ہے تو شہر جا نہیں سکتا اور پھر یہ کہ دونوں حدود پاک کر لیں اس لئے یہ چیزیں بھی سمادی اعتبار سے سمجھنے کی ہے آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں یہی جو آپ روایت سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو یہی روایت سنائی ہے پوری روایت وہی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آگے اس کے بعد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مَگر اپنے شوہروں کے سامنے آگے آیتِ کریمہ میں ہیں اگے روایت میں آیتِ کریمہ میں وہ عبادت آ رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ذکر فرمائی ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُبِعَ جُرْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جَوْمَ اُخْرُدٍ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان ان ابی حازم سفیان عبایت نکل کرتے ہیں ابو حازم سے اور ابو حازم فرماتے ہیں کہ اختلف الناس لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کے دن جو زخم لگا تھا تو اس کے زخم کی تلافی کس طریقے سے کی گئی اس کی دوائے اور علاج کس طرح کیا گیا فَسَأَلُوا صحابی بن سعاد سعیدی حضرت صحابی بن سعاد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مدینہ منورہ میں یہ آخری تھے اور اس روایت کو نقل کرنے والے یا مدینہ ہی میں وہ تھے دوسرے صحابہ اس روایت کو نقل کرنے والے تھے لیکن مدینہ میں نہیں تھے فَقَالَهُ مَنْبَقِيَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ عَالَمُ بِهِ مِنِّ یہ حضرت صحابی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راوی ہونے کے اعتبار سے وہ آخری صحابی صحابہ تو سے دوسرے انہوں نے فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی اس روایت کو عَالَمُ بِهِ مِنِّ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو اس لئے کہ بڑی عمر کے صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس لئے اب میں ہی اس روایت کو جاننے والا ہوں اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ احد کے دن روایت آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر سے انوجہ ہی آپ کے چہرے پر سے اس خون کو ساپ کرتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دال تھی چمرے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمرے کی دال میں پانی لاتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک چتائی کا تکڑا لائیا گیا اور اس کو جلایا گیا اور فہوشی ابھی ہی جرہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں زخم لگا تھا اس کو بھر دیا گیا اس پوتھرے سے اس تات سے چتائی وغیرہ جو تھی اس سے تو خوشی ابھی ہی جرہ ہو اس چتائی کے جلے ہوئے حصے کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخم کو بھرہا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے استدلال یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُحُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَائِ بُحُولَتِهِنَّ اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرتا زینت کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے جس کو ہمارے اردو میں سنگار بولتے ہیں بناو سنگار خارجی اور ظاہری جو آرائش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لباس ہے زیور ہے وغیرہ لیکن حضرت مولانا شبی نمر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں زینت کا ترزمہ سنگار کے بجائے زیبائش سے کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے زیبائش کا مطلب ہر قسم کی خلقی اور قصبی جتنی بھی زینت ہے اللہ باقی طرف سے دی ہوئی وہ اور انسان کی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہوا مجموعے کو زیبائش کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہ دو رو مراد ہیں امام بخاری کا استعلال یہ ہے کہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کو جب غزب اہود کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخم کو ساپ کیا تو یقینی بات ہے کہ حضرت عائشہ کا چہرہ والد محترم نے دیکھا حضرت عائشہ کے ہاتھ کو دیکھا تو خیر آیت کریمہ میں موجود ہی ہے تو حضرت علی نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا یہاں دونوں جماعتیں اور وہ لوگ جو بلوگیت کی عمر کو نہ پہنچے قرآن کریم نے ان کے لئے اجازت دی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے امام بخاری رحمت اللہ لے آیت کو لے آئے اور آگے اس کے بعد قصہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سآلہ رجل شہیدتا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحان او فطرن کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور کے ساتھ آپ فطر یا دل اضحان شریک تھے انہوں نے کہا کہ جیہا وَلَوْ لَا مَكَانِ مِنْهُ مَا شَحِدتُهُ یعنِ مِنْ سِغَرِهِ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ویسے تو حضور کے اس پاس عید کے لینوں کے اندر میں آپ کے ساتھ شریک رہا لیکن بات یہ تھی کہ میں چھوتا تھا اور چھوتے ہونے کی بنیاد کے اوپر میں عورتوں کے مجمع میں بھی گیا اور آگے جو بات نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ عورتوں کے مجمع کی بات نکل کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پرہائی پھر خطبہ دیا یہاں اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت نہیں دی جاتی حضرت مولانا براد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا عید کے دن ایک مہینے کی جو مسک کروائی اور اسی طریقے سے پکرائی کے دنوں کے اندر جو مسک کروائی اللہ سے محبت اور تعلق کی تو اب بندہ بغیر اذان کے اللہ کے گھر پہنچ رہا ہے اب تک آپ بلا دیتے میں آتا تھا اور آج عید کی خوشی کا دن ہے تو آپ کے بلائے بغیر میں آپ کے یہاں پہنچ رہا ہوں یہ اگلی مشک کروائی کر عید کے دن بغیر اذان اور اقامت کے بلائے آگے اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح نصیحت کی باتیں کی اور اور صدقے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پس میں دیکھ رہا تھا عورتوں کو کہ اپنے کانوں اور اپنے حلت کی طرف ان کے ہاتھ برہا رہی تھی اور اور وہاں سے پھر زیورات کو نکال کر حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر مبارکہ میں تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں عورتوں کے مجمع میں تھا والدہ کے ساتھ چوتے بچے تھے اس لئے وہ اپنی والدہ کے ساتھ پہنچے ہوں گے تو اس مجمع میں آپ نے یہ چیز دیکھی یہ اس لئے جو ابھی بلوغیت کی عمرہ کو نہیں پہنچے ہیں اور وہ بلوغیت کی عمرہ کو نہیں پہنچے تھے اس لئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ اپنا عمل بٹلایا چھوٹے تھے اس لئے ان سے پردہ نہیں تھا جہاں سے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا تو فقانہ میں ملکی لیے اس صورتہ نے یہ فرمایا کہ وہ غلام تھے لیکن صحیح نہیں ہے وہ آزاد ہو چکے تھے جواب یہی ہے کہ یہ پہنچے تھے لیکن احتمام کے ساتھ کہ عورتیں ان سے پردہ کی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو دردر جاتے بھی تو عورتیں پردہ نہیں کرتی نہ بالک بچہ دیکھنے کی بنیاد پر اس لئے حضرت بلال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی باب قول الرجل لساہیبیہ الارثم اللیلہ آدمی کا اپنے ساتھی سے یہ پوچھنا صاحبی کا لفظ فرمایا ایک مرد کا دوسرے سے پوچھنا الارثم اللیلہ کیا تم نے راج کو اپنی بیوی سے صحبت کی یہ ایک تو امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا اور دوسرا ہے وَتَعْنُ الرَّجُلِ اِبْنَتَهُ فِي الْخَاسِرَتِ اندَ الْعِطَابِ اور آدمی کا اپنی بیٹی کی کوخ کے اوپر ہاتھ لگانا یا کسی چیز کے ذریعے گودہ ماننا جس کو ہم بولتے ہیں کوخ کے اوپر اندَ الْعِطَابِ ناراضگی کے موقع پر دو باپ قائم کی امام بخاری رحمت اللہ علی نے جہاں روایت میں جہاں تک تعلق ہے پہلا قصہ نقل کیا جاتا ہے دوسرا مسئلہ جو ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اَعْتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَتْعُنُونِ بِيَذِي فِي خَاسِرَتِي حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصفر ناراضگی کا اظہار کیا والد محترم نے خفا ہو گئے اور میری کوخ میں ہاتھ سے کنچے دینے لگے انگلی کے ذریعے فَلَا يَمْنَانِ مِنَا تَحَرُّقِ إِلَّا مَقَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس مجھے ہلنے سے نہیں روکا مگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے نے مکانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے سر رکھنا وَرَأْسُوهُ عَلَا فَقْحِجِ تو اب اگر میں ہلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تو حرکت کرنے سے مجھے جو روکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ران کے اوپر تشریف فرمانے میں آپ کے سر مبارک رکھنے کی وجہ سے کچھ حضرات نے فرمایا کہ پہلا جو باب ہے بَاقَوْلُ الرَّجُلُ لِسَاهِمِهَا حَلْعَرَسُمُ اللَّيْلَ یہ کچھ نسخوں کے اندر نہیں ہے بخاری کے لیکن اس دکاہ پر نسخے کے اندر ہے پتھول باری کے نسخے میں بھی امام حافظ ابن حضرت خلانی رحمت اللہ علیہ نے خاترہ والا ہی ذکر کیا ہے اور پہلے مطلع کا اضافہ ابن بطال نے اپنی شرح میں کیا تو مذکورہ و آقیہ ترجمت الباب میں نہیں تبتہ ان نسخوں کے اعتبار کے کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ آخر امام بخاری یہ لائے اور روایت تو تانو رجولی والی لائے حَلْعَرَسُمُ اللَّيْلَ والی بارت نہیں لائے ہیں اس لئے کچھ حضرات نے کہا باپ کے لئے یہ منع ہے کہ اپنی بیٹی کی خاسرہ کے اوپر یعنی کوپ کے اوپر ہاتھ رکھیں لیکن گستے کے موقع پر اس کی اجازت ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا اور کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری نے حضیث سے قیاس کے ذریعے ثابت کیا حضیث میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضور کے پاس آئے تو آپ نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران پر رکھا تھا تو حضور نے اس حالت میں ان کو آنے سے منع نہیں کیا تو اس سے اعراض کے متعلق سوال کا جواز طریقہ اولا معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ سوال کا درجہ تو بہرالی سالت سے کم ہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھا تھا تر یہ تھوڑا دور کا اشارہ ہے اصل تو اتنا سمجھ لیجئے یہ جملہ کب نکلا ہے جن نسکوں میں نہیں ہے وہاں تو سوال نہیں ہے لیکن ہے ہمارے نسکے میں تو یہ کہا جائے کہ یہ عبارت تو حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بیوی اہلیہ محترمہ کا جو مسئلہ ہے ابو طلحہ اور ام سلیم والا کہ بچے کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد ام سلیم سے پوچھا گھر آ کے ابو طلحہ نے حضرت طلحہ نے پوچھا تو حضرت ام سلمان یہی فرمائے حضرت ابو طلحہ نے کہ سو گیا آرام میں ہے اور وہ انتقال کر چکا تھا پھر صحبت بھی کی میاں بیوی نے پھر اس کے بعد صبح میں حضور کو واقعہ سنایا اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کے یہ پوچھا کیا تم نے رات میں اس طرح کی صحبت کی ہے اپنی بیوی سے تو انہوں نے فرمایا کہتی ہے یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو بات فرمانا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی یہ چیز ایسی ہے جس کا پوچھنا تھوڑا شرم والا ہوتا ہے کہ آپ کو تم نے اپنی بیوی سے صحبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں یہاں وجہ کچھ اور ہے کہ صحبت کر لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ مگا اولاد عطا فرمایا چنانچہ یہ ہوا اس کے بعد ان کو بیتا ہوا اور اسی کو لے کر حضرت عناس حضور کے پاس گئے تھے تحنی کے لئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوتوں کو داگ دے رہے تھے روایہ تو میں آپ اس کو سن چکے ہوں گے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی طرح بیشارہ یہاں حضرت عبقر صدیق حضور کے پاس تشریف لائے اور اس وقت یہ ہمارے یہاں تھوڑا معایوب سمجھا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ سوئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو حضرت علی اٹھنا چاہ رہے تھے آپ نے کہا کہ سوئے رہو اسی طرح بیٹھنے کا کہا پھر حضرت علی نے کہا کہ حضور کی تھندگی میں محسوس کر رہا ہوں تو حضرت عبقر صدیق بھی تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے تھے لیکن اس وقت سی عبیو بکر صدیق گئے تو ان کا جانا یہ گویا کہ جیسے آرس ام اللیلہ پوچھنا جائز ہے اسی طریقے سے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی کے پاس جانا یعنی وہ تو پوچھنا ہے اور یہاں تو صرف جانا ہے تو یہ اجازت تو بدرج اولا معلوم ہوئی جبکہ آرس ام اللیلہ کا سوال یہ تھوڑا شرم والا ہے تو اپنے دامات سوئے ہوئے ہیں اور بیٹی کے پاس جا کر اس طریقے سے کرنا یہ بھی بدرج اولا جائز ہو گیا اس کی طرف کرنا چاہے ہیں سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ بحمده نصد اللہ علیہ اللہ نتخفرک و نتوولی